آج کیا ہمارا پہلا لیکچر ہے virtual assistant کے حوالے سے میں نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ میں اپنے چینل پر virtual assistant کے حوالے سے ساری کی ساری جو ڈیٹیل ہے ساری کی ساری ٹریننگ اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تو کیونکہ آپ کو بہت ہے کہ virtual assistant کے ٹریننگ جو ہے آپ کو کہیں سے بھی free of cost بالکل پوری نہیں ملے گی جہاں سے بھی ملے گی آپ کو اس کا پی کرنا پڑے گا پیڑ ہوتی ہے ٹریننگ تو آج کا ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے تو بینہ وقت دائیں گے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جاننے کے ضرورت ہے ہمیں جاننا پڑے گا virtual assistant کو سمجھنے کے لیے e-commerce کو e-commerce ہے کیا چیزوں اور اپنی services کو خریدنے اور بیچنے کے عمل کو commerce کہتے ہیں اور انہی چیزوں کو اور services کو خریدنے اور بیچنے کے لیے اگر انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے تو اس عمل کو e-commerce کہتے ہیں مطلب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ چیزوں کو خریدنے اور اپنی services کو بیچنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کو commerce کہتے ہیں مطلب کہ خریدداری کسی بھی قسم کے اسے commerce کہتے ہیں لیکن وہ internet پہ نہ ہو physicalی طور پہ ہو market میں ہو shop میں ہو جیسے بھی ہو لیکن اگر انہی چیزوں کو اور services کو خریدنے اور بیچنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا جائے آپ internet کی help لیں انٹرنیٹ کا استعمال کریں تو اس عمل کو e-commerce کہتے ہیں مطلب کہ internet commerce e-commerce کو internet commerce بھی کہا جاتا ہے تو اس کی میں آپ کو جو ہے example دیتا ہوں اس کو open کرتے ہیں جی یہاں پہ چلتے ہیں جی ایمازون open کر لیتے ہیں یہ پی این جی آ گیا آ گیا ایمازون تو ادھر چلتے ہیں جی ایمازون پہ ایمازون پہ دیکھیں یہ مختلف products لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ میں rate لکھیں اب یہاں پہ کچھ سرچ کر لیں فار اگزمپل کپس لکھ لیتے ہیں کپ لکھ لیتے ہیں کپ دیکھیں جی مختلف قسم کے کپ آگئے ہیں تو ادھر میں اگر کوئی چیز خریدنا چاہوں گا تو میں اس پہ simply جو ہے جا کے click کر دوں گا اور click کرنے کے بعد دیکھوں گا جی یہاں پہ اس کی جو اس نے picture لگائی ہے manufacturer نے یا جس بھی business man نے تو اس نے اپنی picture لگائی ہے میں یہاں سے اس کی ساری detail دے سکتا ہوں یہاں پہ اس کا نام اس کا سارا material color brand یا یہاں پہ دیکھوں گا اس کیا ہے اس کو کتنے لوگوں نے خرید ہے کتنے لوگوں نے اچھا feedback دیا کتنے لوگوں نے برا feedback دیا ہے اگر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ چیز پسند آتی ہے تو میں اس کو یہاں سے directly خرید سکتا ہوں تو میں نے اس کو خریدنے کے لیے کہیں market میں نہیں گیا کہیں shop پہ نہیں گیا کسی بھی جگہ پہ کسی سے bargaining نہیں کی جسٹ میں نے internet open دیا website کھولی اور اس کی ساری detail دیکھی اور خرید لیا مطلب میں باہر نہیں گیا میں نے internet سے چیز خریدیا اور بیچنے والے نے internet پہ چیز بیچیا مجھے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ میں نے e-commerce کیا ہے e-commerce کے ذریعے میں نے چیزیں خرید دیا تو نیکس چلتے ہیں جی اس سے آگے کیا ہے جی e-commerce کے اقسام آ جاتی ہیں سب سے پہلے اقسام ہے c to c b to c c to b b to b c to c کا مطلب ہے میں چلیں جی آپ کو example اور اس کی detail پوری دیتے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے c to c c to c customer سے customer کے درمیان ہونے والا کاروبار جو ہے c to c کہلاتا ہے اس model میں بیچنے والے کے پاس مان کم مقدار میں ہوگا کیونکہ وہ ایک customer ہے اور خریدار کو بھی چیز زیادہ مقدار میں لینے کی ضرورت نہیں ہوگی c to c کی سب سے بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں چونکہ مثالوں کے بغیر چیزوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میں آپ کو examples لازمی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا تو آپ سوچ رہے میں بتا ہوں میں کس لیے ہوں سب سے بڑی ویب سائٹ اس کی ہے جی والاکس c to c کی اس یہ جو model ہے سب سے بڑی example اس کی یہ ہی ہے والاکس کی تو یہ دیکھیں یہ مختلف products ہیں یہاں پہ ہم search کر لیتے ہیں جی smart phone ٹھیک ہے یہاں پہ smartphone ہم نے type کیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ مختلف ہمارے پاس جو موبائلز آ گئے ہیں یہ اسی کو لے لیں چھوٹا سا موبائل ہے تو یہ دیکھیں جی یہ جو بندہ سیل کر رہا ہے اس کے پاس یہ موبائل ہے یہ اس نے کسی shop سے خریدا ہوگا کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد یہ اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہے اس کی اس نے یہ price fix کی ہے تو یہاں سے آپ اسے chat کر سکتے ہیں اسے contact کر سکتے ہیں directly تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس یہ جو بیچنے والا بندہ ہے یہ خود already customer ہے اور یہ اس چیز کو سیل کر کے ایک نئی چیز لینا چاہ رہا ہے جو خود مارکیٹ سے لے گا یا انٹرنیٹ سے کسی جواب سے بھی حریز سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے پاس اس موبائل کے علاوہ اس جیسا کوئی اور موبائل نہیں ہے مطلب کہ اس پر limit ہے آپ یہ چیز جب order کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کہ بھائی مجھے تین پیس یا چار پیس یا نہیں آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی پیس ہے اور ایک پیس ہی آپ اسے لے سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک ہی چیز ہے تو اس سے زیادہ آپ کو یہ سیل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس وہ ایسا سورس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بزنس مین نہیں ہے خود ایک کسٹمر ہے یہ آپ کو سیل کر کے جو پیسے لے گا اس میں خود پیسے ڈال کے خود کسی کا کسٹمر بنے گا خود کسی سے جا کے نیا موبائل لے گا آپ نے لیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سی ٹو سی کی سمجھ آگی ہوگی کہ کسٹمر ٹو کسٹمر کے درمیان کنزیومر ٹو کنزیومر اسے بھی کہہ سکتے ہیں کنزیومر سے کنزیومر کے درمیان ہونے والا کاروبار کس طرح ہوتا ہے اگلی ٹائپ آج جاتی ہے بی ٹو سی بزنس مین ٹو کنزیومر بزنس مین ٹو کسٹمر بزنس مین یا دکاندار جب کوئی چیز کسٹمر کو فروکت کرتا ہے تو اس عمل کو بی ٹو سی کہلتا ہے تو یہ عمل بی ٹو سی کہلتا ہے اس موڈل میں بیچنے والے کے پاس سمان زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور خریدار کو بس ایک یا دو چیزوں کی حصہ ضرورت ہوتی ہے اس میں لیمٹ نہیں ہوتی اس کی بھی میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گی بی ٹو سی کی سب سے بڑی ایکسیمپل ہے جی ایمازون جو ہم نے پہلے ہی اوپن کی ہے تو پہلے ہم نے سمارٹ فون ہی سرچ کیا تھا سی ٹو سی میں تو ہم ابھی سمجھنے جا رہے ہیں بی ٹو سی بزنس ٹو کنزیومر تو ہم یہاں پہ بھی سمارٹ فون ہی لکھ لیتے ہیں لون جی سمارٹ فون ہم نے یہاں پہ ٹائپ کیا اور یہ ہمارے سامنے مختلف قسم کے موبائل سامنے آگئے تو ہم اس پہ سامنے کلک کرتے ہیں جی کوئی الیکٹرونک سیمسنگ اچھا جی تو یہ ریکھیں جی یہ ہے جی ایک کمپنی نے موبائل اپنا یہاں پہ لگایا ہوا ہے تو اس میں جو ہے لیمٹ آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ کو یہ یہاں پہ بتایا کہ لیمٹ نہیں ہوتی لیمٹ نہیں ہوتی کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ جو پروڈکٹ ہے آپ کو ایک سے زیادہ مل سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کونٹیٹی لکھی ہوئی ہے آپ جتنے چاہیں یہاں سے آرڈر کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ایک ہی لینا ہے دو لینے یا دو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کوئی کسٹمر سیل نہیں کر رہا ہے یہ بزنس مین ہے بزنس مین کا مطلب اس کے پاس یہ بلک کونٹیٹی میں مقدار موجود ہے ایک یہ بزنس مین ہے اور اس کی پرائس دیکھ لیں یہ پرائس لکھی ہوئی ہے یہاں پہ کلر آپ چاہے اپنی مرزی سے پسند کر سکتے ہیں جو لینا چاہے اس کے پاس کلر بھی ساری کلیکشن ہے اس پہ آپ اس کے سارے ریویو چیک کر سکتے ہیں جن کسٹمرز نے لیے ہیں اس آئیٹم کی ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو آپ یہ اس پرائس کو بڑی آسانی سے یہاں سے بائے کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ بزنس موڈل کون سے ہے بی ٹو سی بزنس مین تو کسٹمرز یہ ایک بزنس مین ہے جو اپنی پرائس جو ہے آپ کو سیل کر رہا ہے انٹرنیٹ پہ اور آپ اگر خریدتے ہیں تو آپ ایک کسٹمر ہیں کیونکہ آپ اس سے یہ چیز دو سے زیادہ یا ایک دو سے زیادہ نہیں خریدیں گے کیونکہ آپ نے خود بیچنے کے لیے نہیں لینا اپنے اپنے استعمال کے لیے لینا ہے اگر آپ نے بیچنے کے لیے لینا ہوگا تو آپ ایک سے زیادہ پروڈکٹ لیں گے اور کسی ہول سیل والی جگہ سے لیں گے یہاں سے ہرگز نہیں لیں گے کیونکہ یہ خود ایک بزنس مین ہے مینو فیکچرر ہے اور آپ کو ایسی کنزیومر سیل کر رہے تو جی نیکسٹ ہے جی سی ٹو بی کسٹمر سے بزنس مین کے درمیان ہونے والا کاروبار سی ٹو بی کہلاتا ہے اس مادل میں سرویسز بھی آ جاتی ہیں تو جی کسٹمر سے بزنس مین کا درمیان آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ڈیل ہوتی ہے کیسے کاروبار ہوتا ہے تو میں اس کی اکزیمپل دیتا ہوں کسٹمر سے بزنس مین کے درمیان ہونے والی ڈیل کے لیے میں اس کی اکزیمپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ یہاں یہ کیا جی پاڈ میں دیتے ہیں جی کیا ہے تو اس کے لیے آپ چلائے جائیں جی فائی ور پر جی ہاں فائیور پر جائیں یہاں پہ آپ کو سارے کے سارے جو ہے کون ملیں گے سارے کے سارے کنزیومرز ملیں گے کسٹمرز ملیں گے جو اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں کن کو بزنس مین کو بھارکز نے اپلا بزنس مین ہے آپ پروڈکٹ کو اپنی بیچ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کی ضرورت ہے آپ کیا کریں گے جی سمپلی جا کے پروڈکٹ ہنٹنگ یہ دیکھیں جی نیچے آگا پروڈکٹ ہنٹنگ بکلی کیا تو یہاں پہ مختلف ویرچول اسسٹنٹ بیٹھے ہوں ہیں انہوں نے اپنے اپنے پرائیسز لگائی ہوئی ہیں جتنی زیادہ پرائیسز ہائی ہوں گی اپنی زیادہ جو سرویسز آپ کو اچھی ملیں گی تو یہاں پہ سارے کے سارے کون بیٹھے ہیں ویرچول اسسٹنٹ بیٹھے ہوں ہیں جنہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ویرچول اسسٹنٹ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی آتی ہے اور وہ پروڈکٹ ہنٹنگ کر کے دے رہے ہیں کن کو بزنس مین کو جنہوں نے پیسے انویسٹ کرنے ہیں تو کیا ہوتا جی ہم کونسی ٹائپ پڑھ رہے ہیں جی سی ٹو بی کی بھول گیا تھا اچھا سی ٹو بی میں کیا جی کنزیومر سے بزنس مین کے درمیان جو ہے اب ایک بزنس مین ہے اس نے اپنی پروڈکٹ سرچنگ کر لی ہنٹنگ کر لی ait سب کچھ کر لیا اب اسے کیا اس کی ضرورت ہے اپنی پروڈکٹ کی اچھی سی پیکچر ، اسے چاہیے وہ کیا کرے گا وہ کیا کرے گا جی وہ سیمپلی کیا اسے فوتو گرافی کی ضرورت ہے یہاں پہ لکھے گا جی فوٹو ایڈرائٹنگ یا فو فيا جو بھی فوٹو بھی اس کے فوق کا ا megชارہ آپ پہ پڑٹ فٹو گرافی آگیا جی اسے ویسے بھی بڑھیں چاہیے تھی وہ اس نے پرانٹ فوٹو گرافی خود ہی دے یا فائیور نے تو یہاں پہ دیکھیں جی مختلف جو ہے لوگوں نے اپنے اپنی پروڈکس کی سیمپلز لگائی ہوئی ہے فوٹوگرافی کی اور نیچے اپنی پرائیس لکھی ہوئی ہے میں اس کے جتنی زیادہ اچھی فوٹوگرافی ہوگی اتنے زیادہ یعنی اٹریکٹیو پکچرز بنیں گی تو یہ ہے جی کس چیز کی ٹائپ سی ٹو بی کی تو امید کرتا ہوں آپ کو سی ٹو بی ٹائپ کی سمجھ آگئی ہوگی تو آگے چلتے ہیں جی اطلی ٹائپ ہے بی ٹو بی کی بی ٹو بی مینز کہ بزنس بینیس مین کو بزنس مین ٹھیک ہے جی بزنس مین ک قدر jemand آپ سوچ رہے ہوں پر کیسے جو ہے ڈیل ہوتی ہے کسے کروبار ہوتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں جی بزنس مین کرو بündری بان کیسے آپ اس کے لیے چلے جائیں جی بابا پری چلے جائیں ڈی بابا کو اپن کرتے ہیں جی ہیں Ooo ja cu巾혀 شرچ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی مختلف ہمارے سامنے کپ اوپن ہو گئے ہیں جی ہم جو ہے کسی بھی کپ کو اوپن کر لیتے ہیں کس کو اوپن کر رہے ہیں یہ اسی کو اوپن کر لیتے ہیں جی تو یہاں پر دیکھیں جی انہوں نے اپنی پروڈکٹ لگائی ہوئی ہے ادھر اس کی پکچر تو اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوئے سمپلی لوگو میرنز کہ آپ اپنی مرچ سے کوئی بھی یہاں پہ اپنی دکان کا اپنی برینڈ کا اپنا لوگو اپنا نام یہاں پہ اپنی دکان کا دکان کا کسی بھی چیز کا لوگو لگوا سکتے ہیں ہم سے تو انہوں نے یہاں پہ لیمنٹس لکھی ہوئی ہیں کہ جی آپ پچاس سے لے کے ایک سو نینانوے پیسیس لیتے ہیں تو ہم سے ہم ایک ڈالر اور تس ایک ہزار تک لیں گے تو یہ پرائیس ہوگی ایک ہزار سے پانچ ہزار لیں گے تو یہ پرائیس ہوگی پانچ ہزار سے زیادہ لیں گے تو ہم یہ آپ کی اس پرائیس پر آپ کو سیل کریں گے means کہ آپ جب یہ خرید دیں گے تو آپ کو ساری کی ساری سولیات فرام کریں گے کلرز بھی دیں گے جو اپنی مرضی کے ہوں گے اس پر لوگو بھی لگا کے دیں گے تو یہاں سے آپ جب اسے خریدنا چاہیں گے سپرائیس سے کونٹیک کر سکتے ہیں اپنا لوگو دے سکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے اپنے ایسٹیمیٹی ٹائم ڈیٹ لکھا ہے ڈیلیوری کا پندرہ سے تیس دن کے اندر آپ تک یہ آپ کی پروڈکٹ پہنچ جائے گی means کہ یہ آپ چیز اتنی زیادہ مقتار میں لیں گے دس ہزار پانچ ہزار یا اتنی بھی means آپ اس کو سیل کرنے کے لیے لے رہے ہیں اپنے ایز ایک کنزیومر نہیں لے رہے تو یہ ٹائپ ہے جی بی ٹو بی کی بزنسمن ٹو بزنسمن کے درمیان ہاں ملا کاروبار نیکس ٹائم جاتا ہے جی ایمازون ایمازون کے ایمازون ایک ای کاما سٹور ہے جہاں پر کاروباری حضرات اپنی ایشیاں بہ آسانی سے کسمر کو فروک کر سکتے ہیں ایمازون ایک بی ٹو سی ٹائپ موڈل کا سٹور ہے ایمازون چلیں جی پھر آپ کو ایکزمپل دیتے ہیں ایمازون پر یہی چیز دیکھ لیں جی کپ ہی دیکھ لیں ایمازون ہے تو یہاں پہ کپ ہم نے سرچ کیا تو یہ ہمارے سامنے موڈل آ گیا اس کپ کا پرائس آپ دیکھ لیں ون ہنڈرد سکسٹی نائن ڈالرز means کہ اس کی پرائس زیادہ ہے اس کا مٹیریل کلر بین سب کچھ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل یہاں سے کپ کی چیک کر سکتے ہیں ساری کی ساری تو یہ جو چیزیں آپ ایز ایک کنزیومر یہاں سے آکر خرید دیں گے یہ آلڑی ایک بزنس مین ہے اس نے پکچر لے کے یہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے اور وہ مینوفیکچرر ہے یہ آپ کو اس کا لوگو چینج کر کے نہیں دے گا جو جس طرح ہے اسی طرح سیم ایز ایٹیز آپ کو وہ سینڈ کر دے گا تو آپ ایز ایک کنزیومر اس کو خرید سکتے ہیں ایز ایک بزنس مین ہے کیونکہ یہ اس کی پروڈکٹ کی پرائس زیادہ ہے یہ ہول سیل پہ یہ آپ کو سیل نہیں کر رہا تو یہ آپ کو سمجھ آگی کہ ایمازون ایک بی ٹو سی ٹائپ کا موڈل ہے ایمازون پر چیزوں کو کیسے بیچا جاتا ہے ایمازون پر تین طرح سے ان چیزوں کو سیل کر سکتے ہیں ایک ایف بی اے ایک ایم اور ایک ہے جی ڈراب شپنگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ایف بی اے کے ایمازون ایمازون پر ایف بی ایک ایسا بزنس موڈل ہے جس میں کاروباری حضرات جو اپنی چیزیں فروک کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی چیزوں کو ایمازون کے ویرہاوس تک پہنچا دیں گے اور اس کے بعد اپنی پرادر کی ساری کی ساری ذمہ داری ایمازون پر آ جاتی ہے وہ آپ کی چیزوں کو سنبھال کر رکھے گا اور کوئی بھی آرڈر آنے پر آپ کے لیے وہ ہوتی چیزوں کو پیک کر کے کسٹمر کے گھر تک پہنچا کر پیسے وصول کرتا ہے اور پیسے ہی مہنداری سے اپنا کمیشن رکھ کے آپ کے ایک آن میں بھیجتا ہے جی ہاں تو ایف بی اے میں کیا ہے جی آپ جو بزنس میں نے اپنی چیزیں ایمازون پر سیل کر رہے ہیں اگر آپ ایف بی اے میں اکاؤنٹ بناتے ہیں ایف بھی اینس کے فل فیل بائی ایمازون تو آپ اپنی پرودکٹسumpen« پر ، امازون کےウیر ہاؤس trataٹی اپنی جو ہے اپنی جو ہے پرودکٹس ایما کے ویر ہاؤس durch اپنی پرے خفن ایف بیٹس میں بھیجنے سے اس میں کیا ہوگا وہ اپنی پرودکٹس کو اچھے طریقے سے کیری کرنے یکی کے لیے آپ کے پرودکٹس کو بہتہرین طریقے سے جو ہے صبھال کر رکھیں گے آپ کا جب کوئی بھی آرڈر آئے گا کسٹمر تو وہ آپ کے لیے آپ سے جو ہے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں ایمازون ویئر ہاؤس تو جی یہاں سے دیکھنے میں زیادہ زیادہ سان ہو جائے گا آپ کو سمجھنے میں اس کو اپن کر لیے جی ایمازون ویئر ہاؤس یہ ہے جی ایمازون ویئر ہاؤس کو اندروں نیم انظر اندر سے پکچر تو یہ ہے جی اب جب آپ اپنے پروڈکٹس بھیجتے ہیں ایمازون کے ویئر ہاؤس میں مختلف انہوں نے بلوکس بنائے ہوئے ان کو نمبر لگائے ہوئے ان کے categories کو الگ الگ انہوں نے define کیا ہوئے تو آپ کی products ادھر رکھتی جاتی ہیں تو جب بھی کوئی order آئے گا تو وہ آپ کا یہاں سے اٹھائیں گے simple آپ کی product اور اس کو pack کر کے بڑے اچھے طریقے سے customer کے گھر تک پہنچائیں گے اور اس سے پیسے collect کر کے اپنا commission رکھے آپ کو وہ پیسے send کر دیں گے آپ کے account پر یہ دیکھیں جی product کو pack کرنے کے بعد ان کو بڑے اچھے طریقے سے carry کیا جاتا ہے اور جی اگر تھوڑا سا اور باہر سے overview دیکھ لیں امازون کے warehouse کا تو جی یہ کدھر رہا جی یہ رہا تو اس picture میں آپ کو بہت بہت بھی اندازہ ہو رہا ہوگا یہ containers کو دیکھ کر کہ warehouse چھوٹا سا نہیں ہوتا بہت بڑا تھا اور اس طرح کہ ان کے بہت سارے warehouse ہوتے ہیں جہاں پہ مختلف جو ہے businessman اپنی products کو send کر دیتے ہیں انہیں تاکہ جب بھی کوئی order آئے تو وہ آپ کے لیے خودی order کو pack کر کے کسٹمر کے گھر تک پہنچ آئے تو نیکسٹ category میں چلتے ہیں جی نیکسٹ category ہے جی ایف بی ایم ایف بی ایم آپ تب کریں گے جب آپ کو لگے کہ ایف بی ایف فل فیل بائی ایمازون جو ہے وہ ماری چیزوں کو اچھے طریقے سے نہیں دیکھ بال کر رہا انہیں اچھے طریقے سے نہیں رکھ رہا پیکیجنگ اچھی نہیں کر رہا کسٹمر سے وی بیک اچھا نہیں آرہا وہ کسٹمر کمپلین کر رہا کہ آپ کی پروڈکٹس ٹوٹی ہوئی نکل رہی ہیں تو پھر آپ کیا کریں جی آپ کہیں گے جی ہم ایف بی ایم کریں گے آپ کیا کریں گے جی آپ ایک آلریڈی بزنس مین ہے آپ کی ایک سٹور ہے آپ کی ایک شو پہ آپ کی ادھر پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں وہ آلریڈی سیل ہو رہی ہیں ایز فیزیکلی طور پر آپ اگر ایف بی ایم میں اکاؤنٹ بناتے ہیں تو کیا ہوگا جی ایمازون پر ایف بی ایم ایک ایک ایسا موڈل ہے جس میں کاروباری حضرات اپنی پروڈکٹ کی ہینڈلنگ اور پیکچنگ کی عمل کو خود ہی کنٹرول کرتا ہے اور اپنی کسٹمر کو پروڈکٹ اپنی ذمہ داری پر اس تک پہنچاتا ہے مینز کہ آپ کے پاس ایک کسٹمر نے آرڈر کیا ایف بی ایم میں آپ کا اکاؤنٹ تھا کسٹمر نے آرڈر کیا آپ نے اپنی دکان سے وہ پروڈکٹ کو اٹھایا اس کو پیک کیا اور کسی بھی شپنگ کے ذریعے کسی بھی شپنگ کمپنین کے ذریعے آپ اس کو اس کے گھر تک یہ پروڈکٹ پہنچا سکتے ہیں اپنی ذمہ داری پر ساری ایٹو جی ذمہ داری آپ کی ہوگی ہینڈلنگ اور پیکیجنگ ٹھیک ہے جی یہ ہے جی ایف بی ایم میں اس کے اب ایف بی ایم نہیں کرتے آپ اپنی پروڈکٹ ایمازون کے بھی رہا اس پر نہیں بھیجتے کوئی بھی آرڈر آتا ہے تو وہ آپ پروڈکٹ لے کے اس کو پیک کر کے خودی بھیج لیتے ہیں تو نیکس آ جاتا ہے جی ایمازون بزنس موڈل ایمازون بزنس موڈلز کے ہیں تو جی ایمازون تین قسم کے بزنس موڈل ہیں پرائیوٹ لیبل ہول سیل اور ڈراؤپ شیپنگ پرائیوٹ شیپنگ تھوڑی سی خطرناک ہے وہ بھی بات کرتے ہیں سمجھاتا ہوں کس طرح پرائیوٹ لیبل کیا آتا ہے جی پرائیوٹ لیبل ہے جی آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ علی بابا پہ جب ہم گئے تھے ہم نے آپ کو سرچ کر کے دکھایا تھا کیا کب آپ کو دکھائے تھے تو کب پہ اوپر ہم نے آپ کیا بتایا تھا کہ آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی لیبل لگوا سکتے ہیں کوئی بھی لوگو لگوا سکتے ہیں اپنی کمپنی کا اپنے برینڈ کا اپنے ہوتل کا کسی بھی چیز کا اسی کیا کہتے ہیں جی اسے پرائیوٹ لیبل کہتے ہیں آگے جی ہول سیل تو علی بابا پہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں پہ چیزیں آپ کو ہول سیل ریٹ پہ ملیں گی یہ دیکھیں جی زیادہ مقتار میں بھی ملیں گی ہنڈرڈ پیسیز ہیں اس کے بعد ٹونٹی فور پیسیز ہیں یہ ہے جی ہول سیل پہ یہ کام چل رہا ہے یہ ایک ہزار پیسیز کا سیٹ ہے تو یہ آپ کو ہول سیل ایز بزنس ٹو بزنس کی کیٹیگری میں آتا ہے بی ٹو بی کی ٹائپ میں اس کے بازی ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ اس لیے خطرناک ہے کہ آپ کیا ہے جی اس کی ایزیمپل میں دیتا ہوں جی آپ نے یہاں پہ چلے جائیں جی دراز سٹوٹ پی کے پہ چلے جاتے ہیں جی آپ نے کیا کیا جی آپ نے دراز پہ مختلف پروڈکٹس دیکھیں آپ کو یہ پروڈکٹس اچھی لگیں آپ نے کیا کیا یہ پکچرز اٹھائیں سیدھا جا کے ایمازون پہ ایف بی ایم اکاؤنٹ بنا کے آپ نے اپلوڈ کر دی اپنے اکاؤنٹ پہ ٹائس لگا دی پھر کیا وہ آپ کے پاس آرڈر آیا آپ نے کسٹمر سے پیسے لیے آپ نے کیا کیا سیدھا دراز پہ گئے اس چیز کو آرڈر کیا اپنی طرف سے اور آرڈر کرتے وقت آپ نے ایڈرس جو ہے اپنے کسٹمر کا ڈال دیا جس نے ایمازون سے آپ کو آرڈر کیا تھا جب وہ پروڈکٹ آپ کی جائے گی سیدھی اس کسٹمر کسٹمر کے پاس تو وہ تو پریشان ہوگا یار میں نے ایمازون پہ آرڈر کیا تھا اور یہ میرے پاس جو ہے دراز کی طرف سے پارسل آیا ہے کیونکہ زاری سے بہت دراز کی طرف سے پارسل جائے گا تو پیکجنگ ساری دراز کی ہوگی تو کسٹمر تو پریشان ہوگا فیڈبیک بھی اچھا نہیں دے گا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈراب شپنگ تھوڑی سی خطرناک ہے آگے آجاتا جاتا جی ایمازون اکاؤ کہ آنڈ ایک آنڈ کعال انڈ کعال ہے آپ کو ساراCon LD ہیں جیسے طرح چاہیں اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس میں آپ پروڈکٹ کی کیا کہتے ہیں پروڈکٹ لسٹنگ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے پروڈکٹ کی پرائسنگ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کو منیج کر سکتے ہیں چائل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جی اونر اکاؤنٹ کے اندر سے ایک چھوٹا بچہ اکاؤنٹ یعنی کہ کسی کو limited access دینا limited access دے کے چھوٹا سا اکاؤنٹ بنا کے دے دینا کہ وہ آپ کے لئے کام کرے گا چائل اکاؤنٹ زیادہ تر جو ہے virtual assistant ہی ہینڈل کرتے ہیں ایک business man ہے وہ اپنا business کر رہا ہے amazon پہ لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو سنبھال سکے وہ اور بہت کاموں میں الجا ہوا ہے وہ کیا کرے گا وہ چائل اکاؤنٹ نکال کے مختلف virtual assistant کو اس کی access دے دے گا اس پہ کام کر کے اس کے لئے کام کر کے اس سے پیسے لیں گے تو جی نیکسٹ آجاتا ہے virtual assistant importance means virtual assistant کی importance کیوں ہے کیوں ضروری ہے virtual assistant کسی بھی کاروباری فرد یا دکاندار کے online business کو پہلے سے بہترین طریقے سے چلانے کی سہولت فراہم کرتا ہے اور کس product کی sales زیادہ ہوگی اور کس product پر profits زیادہ آئے گا یہ تمام information فراہم کرتا ہے اور اس کے بدلے میں کیا وہ پیسی لیتا ہے یہ ساری کی ساری information کو دیتا ہے وہ سارے کام اس virtual assistant کی training سے سیکھ سکتا ہے virtual assistant آپ کے amazon یا کسی بھی اور e-commerce store کو بہترین طریقے سے چلانے کی سہولت فراہم کرتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ child account کے ذریعے وہ آپ کی account کو handle کرے گا اور اچھے طریقے سے چلائے گا اور آپ سے اس کے بدلے میں پیسے لے گا تو virtual assistant ایک وقت میں تین amazon کے accounts کو سنبھال سکتے ہیں جی اب اس سے آپ کو idea ہو جائے گا کہ virtual assistant کتنی مہارت سے کتنی آسانی سے یہ کام کر سکتے ہیں تو آگے آ جاتا ہے جی freelancing freelancing کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو freelancing online کسی بھی کام کو تلاش کرنا اور کام مل جانے کے بعد اس کو مکمل کر کے اس کے بدلے میں اپنا معافضہ لینا freelancing کہلات ہے اور آپ کا معافضہ آپ کے کام کرنے کے وقت پر منحصر ہوگا کہ آپ نے کتنی دیر کام کیا اس کی بھی آپ کو میں اگزیمپل کرتا ہوں کہ freelancing کے آپ virtual assistant بن گے for example training complete کر لی آپ نے میری اترکی بن 8 سے 9 لیکچے جتنے بھی ہوں گے سارے لے لیے آپ کو virtual assistant کے سارے کام کرنا ہے آپ کیا کریں گے آپ simple جائیں گے جی Fiverr Fiverr پر جائیں گے تو اس کو open کریں گے اس پہ آپ اپنا account بنائیں گے Fiverr پہ اور کیا آپ کریں گے جی اپن ہو جا اچھا جی تو آپ اس پہ کیا کریں گے جی آپ product میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھا بھی دیتا ہوں product hunting یہ دیکھیں جی virtual assistant یہاں پہ بیٹھے ہوں گے انہوں نے اپنے اپنے لگائے ہوں گے جی product hunting amazon product hunting professional amazon product hunting تو یہ بھی آپ کام کر سکتے ہیں جی ان کے بدلے میں آپ پیسے لے سکتے ہیں لوگوں کو product hunting کر کے دیں تو product تو جی یہاں پہ product photographie photographie تو آپ کر ہی سکتے ہیں آسانی سے تو photographie کے اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں جی آپ یہاں پہ لکھیں جی virtual assistant یہ دیکھیں جی amazon مختلف ebay virtual assistant آپ کسی بھی platform پہ training لینے کے بعد جو ہے virtual assistant کا instagram virtual assistant virtual assistant social media اب کسی بھی جگہ پہ جا کے virtual assistant کا کام آپ کسی بھی platform پہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں صرف جسٹ یہ 8009 lectures لینے کے بعد تو امید کرتا ہوں آپ کے اس lecture کی ساری سمجھ آئی ہوگی تو آج ہم نے total کونسے topics پڑھیں اس پر ایک overview لے لیتے ہیں جی topic آج ہمارے تھے e-commerce e-commerce کی اقسام ہم نے پڑھی amazon amazon پر چیزوں کو بیچتے کیسے ہیں amazon کے business models کون سے ہیں amazon account کتنی types کے ہوتے ہیں virtual assistant کی importance تے کی ہم نے اور freelancing کی ہم نے ایک example لی اور اس کی definition لی تو guys اسی کے ساتھ ہی ہمارے virtual assistant کا lecture پہلا complete ہوتا ہے اور next انشاءاللہ جلد ہی lecture number two بھی upload کر دیا جائے گا تو lecture number two کو بھی حاصل کرنے کے لیے guys ہمارے چینل کو لازمی طور پر subscribe کر لیں ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اگر کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو اس کو سوال پوچھنا ہو کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہو تو آپ کومنٹ سیکشن میں آپ question کر سکتے ہیں اس کا آپ کو انشاءاللہ لازمی answer دیا جائے گا آپ کو کومنٹ میں بھی answer کر دیں گے اور next video میں بھی آپ کو answer کر دیا جائے گا تو guys ہمارے اس چینل کو لازمی طور پر share کریں تاکہ آپ کے علاوہ مقرب آپ کے دوست آپ اور بھی لوگوں کو اس چیز سے مدد مل سکے اور وہ بھی اپنا کام start کر سکے تو guys آج ہمارا virtual assistant کے حوالے سے دوسرا lecture ہے تو چلیں بینہ کسی کا وقت زائیں کہ ہم اپنا lecture کو start کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارا جو topic ہے جی وہ amazon product کی معلومات ہیں اس کے چار points ہیں number one product کا معلومات دو سو الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے product میں پانچ bullets پوائنٹ ہوتے ہیں ہر bullet پوائنٹ میں پانچ سو الفاظ ہوتے ہیں product کی تفصیل کے لیے دو ہزار الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں اس کی آپ کو example ساتھ میں دے دیتا ہوں آپ کو زیادہ idea ہو جائے گا کوئی ساری چیزیں دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر چلتے ہیں amazon تو یہ ایک کو open کر دیتے ہیں amazon کو open کیا تو یہاں پر ہم search کر لیتے ہیں cup بھی search کر لیتے ہیں تو یہاں سے کسی بھی cup کو open کرتے ہیں تو اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں آپ کے سارے جو ہے product کا عنوان اور جو ہے bullets point سے بھی کچھ ہی ہے product کا عنوان ہے اس میں ہم نے کتنے بڑے ہیں جی دو سو الفاظ پر مشتمل ہو سکتا ہے product کا عنوان تو next ہم نے کیا پڑا ہے اس میں جی پانچ bullets پوائنٹ ہوتے ہیں bullets پوائنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کس ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے جی bullets پوائنٹ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ یہ بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں اور اس نے پانچ ہی استعمال کی ہوں ہیں تو ہر bullet point میں کتنے الفاظ بتائیں گے ہیں ہر bullet point میں پانچ سو الفاظ ہوتے ہیں تو ایک ایک bullet point میں پانچ سو الفاظ لکھ سکتے ہیں اور product کی تفصیل کے لیے دو ہزار الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں product کی detail ابھی ادھر لکھی ہوگی کہیں پہ اس نے نیچے یہاں پہ ابھی ادھر دیکھتے ہیں یہاں پہ یہاں نیچے کہیں پہ لکھی ہوگی product description یہ دیکھیں جی یہ سارے اس نے product کی detail لکھی ہے اس نے تو کافی short لکھی ہوئی ہے اور نیچے یہ product information ہے تو یہ ہے جی ہمارا آج کا amazon product کی معلومات دو سو الفاظ کا عنوان اور product میں پانچ bullets point اور ہر bullet point میں پانچ سو الفاظ اور product کی تفصیل کے لیے دو ہزار الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں جی تو نیکس چلتے ہیں جی gated category یہ category کونس ہے gated category ایک ایسی category ہے جس میں product کو amazon کی طرف سے منظوری کی ضرورت ہوتی ہے اس میں amazon کو کچھ وقت جو ہے چاہیے ہوتا ہے amazon product کو چیک کرنے کے بعد اپنے store لگانے کی اجازت دے دیتا ہے تو جی gated category میں کن کنسی چیزیں آ جاتی ہیں جی جس کو ہم اگر amazon پر لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے amazon سے منظوری چاہیے ہم اپلوڈ کر دیں گے پکچر کو amazon چیک کرے گا ہماری product کو اچھے طریقے سے اگر ان کی وہ quality وہ چیک کر کے پاس کر دیتا ہے تو ہم product جو ہے اپنے amazon کے account پر لگا سکتے ہیں تو gated category میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں وہ ہم کو دکھا دیتا ہوں gated category کی list بچوں کی چیزیں بی بی آئیٹمز اور آٹوموبائلز اور گریلیو سمان اور صحت کے متعلق بجلی کا سمان انڈسٹریال اور سائنسی علات اور آگے آ جاتے ہیں جی ٹوائز اینڈ گیمز کھلونے بچوں کے تو اس میں بچوں کی چیزیں یہ چیزیں کیوں آتی ہیں یہ وہ چیزیں ایسی چیزیں ہیں جن کے ساتھ لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں بچوں کی چیزیں بچوں کی چیزیں بچوں کی چیزیں اکثر mostly جو ہے وہ بچے موں میں بھی ڈال لیتے ہیں تو وہ check کرتے ہیں جی یہ product جو انہوں نے بنائی ہے یہ کہیں پہ کسی hospital کے جو injection وغیرہ تھا ان کا waste material جو ہوتا ہے اس سے تو نہیں بنائی گئی جو بچوں کی صحت کے لیے نقصان دے ہوں تو وہ ان چیزوں کو لازمی طور پر check کرتے ہیں پھر بھی میں آپ کو یہاں سے check کروا دیتا ہوں یہاں پہ baby items تو یہاں بھی images میں آجائی ہے دیکھیں جی یہ بچوں کی feeder ہیں بچے موں میں ڈالتے ہیں یہ بچوں کی کپڑے ہیں کس کپڑے سے بنایا ہے کپڑا فریش ہے یا waste material سے بنایا گیا ہے تو raw material آیا waste material آئیے دیکھیں جی کھلونے آجاتے ہیں بچوں کے مختلف جو ہم نے toys وغیرہ پڑے ہیں وہ بھی اسی میں آجاتے بچے موں میں ڈالتے ہیں اور گاڑیوں کا اسمان automobiles ان سے بھی لوگوں کی زندگیاں مابست ہیں اگر کسی چیز میں fault ہوتا ہے تو وہ اگر گاڑی میں استعمال کر لی جائے تو اس سے بھی accident کا خطر ہے اور اس کے بعد گھریل اسمان صحت کے مطلق جی ہاں صحت کے مطلق جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر تو بالکل بھی compromise نہیں ہے amazon کرتا ٹھیک ہے جی صحت کے مطلق جو چیزیں ہیں اگر صحت ہوگی تو زندگی چل رہی ہے تو اسی طرح amazon چل رہی ہے تو بجلی کا اسمان electrical جو ہے اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی بہت ہی ہے یعنی کہ ایک خطرناک dangerous چیزیں ہوتی ہیں جس کو inspection کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہیں industrial و سینسی یہ بھی industrial اس سے پوری پوری ایک industry وابستہ ہوتی ہے اس میں چھوٹے سے fault کو پوری industry کو چھوٹا سا fault جو ہے پوری industry کو بند کر سکتا ہے تو امید کہتا ہوں آپ کو get it کہتا کری کہ list کی سمجھ آگئی ہوگی کہ بچوں کی چیزیں گاڑیوں کا سامان گھریلو سامان اور صحت کے متعلق بجلی کا سامان industrial و سائنسی علات کھلونے games and toys آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں amazon پر لگانے کے لیے ہمیں amazon کی منظوری کیوں درکار ہوتی ہے تو نیکسٹ ہے جی patent patent کیا چیز ہے patent 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 کا مطلب اپنی product کو registered کروا لینا ہے تاکہ کوئی دوسرا بندہ آپ کی product کو frogt نہ کر سکے کیونکہ register کروانے کے بعد frogt کا حق صرف آپ ہی کے پاس ہوتا ہے جی تو کوئی بھی product اگر آپ amazon پر sale کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے کہ اس چیز پر کوئی patent تو نہیں ہے کسی نے registered تو نہیں کروائی اگر کسی نے اس product پر patent لیا ہو ہے تو آپ کر سکتی تو سب سے پہلے product آپ نے جو find کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ اس product پر کوئی patent تو نہیں لگا ہوا patent کی میں آپ کو جو ہے وہ اقسام دکھا دیتا ہوں patent کی انقسام تو اقسام سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ patent for example ایک iphone کی company ہے وہ iphone ہی بنا سکتی iphone کی جو company وہ iphone ہی بنا سکتے ہیں تو iphone جو آپ تو نہیں نہ بنا سکتے انہوں نے اس چیز پہ patent لیا ہو ہے iphone بنانے کا حق صرف iphone والوں کے پاس ہے وہ samsung کی company iphone نہیں بنا سکتی بنائے گی تو copy بنا کے اس کو mention کرے گی iphone بنانے کا حق صرف iphone یوٹیلیٹی پیٹنٹ کیا ہوتا ہے یوٹیلیٹی پیٹنٹ میں چیز یا پروڈک کے استعمال کو دیکھا جاتا ہے اگر اس پر یوٹیلیٹی پیٹنٹ لگ جائے تو آپ اس چیز کے طرح کام کرنے والی کوئی بھی چیز نہیں بی بیج سکتی یوٹیلیٹی پیٹنٹ تھوڑا ایک کمپنیاں انہوں نے اپنی واشنگ مشین بنائی اور اس پہ انہوں نے پیٹنٹ لے لیا یہ جو واشنگ مشین ہے یہ ڈرائر بھی ہے اور ساتھ میں کپڑے بھی دھوتی ہے تو اس کمپنی نے اس مشین کے اوپر پیٹنٹ لے لیا ہے تو اس مشین کا کام کیا یہ کپڑے دھوتی بھی مسال کے طور پر آپ کے بس ایک اور واشنگ مشین ہے اس کی شیپ چینج ہے یہ لے لیں یہ دھوتی بھی ہے کپڑوں کو تو یہ کیا آپ سیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا بھی کام وہی ہے کپڑوں کو دھوتی بھی ہے اور سکھاتی بھی ہے تو اس کے مالک نے پیٹنٹ لیا دوسری واشنگ مشین یہ بھی اس کا کام یہ ہے کپڑے دھونا بھی اور سکھانا بھی ہے لہٰذا یہ پیٹنٹ خاترناک ہوتا ہے اس کے بعد آجاتا ہے دیزائن پیٹنٹ دیزائن پیٹنٹ میں کسی چیز پرودکٹ دیزائن کو دیکھا جاتا ہے اگر کسی پیٹنٹ پر دیزائن پیٹنٹ لگ جائے تو آپ اس چیز کی طرح دیزائن استعمال نہیں کر سکتے اس سے بجنا بہت ہی آسان ہے یہ ہی ہے اس کمپنی نے اس کے دیزائن پر اس کی شیئی پر اس کا جو یہ نظر آرہا ہے تو یہ لوگو وغیرہ اس کی جس طرح ہے اس کے کونے بنے کوئی مسئلہ نہیں چینج ہو گیا لوگو بھی چینج کر لیں اپنا ڈیزائن بنائے اپنا موڈل بنائے یہ چیز جو ہے ان سے خرید نہیں کر سکتے ان سے خرید نہیں چاہتے ہیں تو آپ اپنی استعمال کے لیے لیں گے اگر آگے سیل کرنا ہے آپ کو ضروری جو ہے اس کے شیف اور اس کے لوگو وغیرہ چینج کرنے کریں گے تو نیکسٹ پیٹنٹ کون سا ہے جی پلانٹ پیٹنٹ یہ اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہ کم استعمال میں ہوگا پلانٹ پیٹنٹ تھوڑا سا سمجھ نا مشکل ہے یہ نسل کے بارے میں ہوتا ہے اگر کوئی نئی نسل تیار کر لیتا تو پلانٹ پیٹنٹ سے بچ جاتا ہے ایک بندہ ہے اس نے اپنی لیبارٹری میں تیسٹ کیا محنت کی ہے اس نے کافی ریسرچ کے بعد ایک بیج تیار کی ہے اس سے ایک نئی نسل کی جو ہے تو وہ کیا کرے گا اس پر پلانٹ پیٹنٹ لے لے گا میں بیج میں نے اپنی لیبارٹری میں خود ریسرچ کر محنت کر بنا لہٰذا اس پہ میں پلانٹ پیٹنٹ لے رہا ہوں تو یہ بیج صرف میں ہی تیار کر سکتا ہوں میرے علاوہ اس کوئی نہ تیار کر سکتا ہے تو یہ ہے پلانٹ پیٹنٹ پلانٹ پیٹنٹ کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو نیسٹ ہمارے پاس کی ورڈ کی ورڈ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے اور استعمال کرنا بھی آسان ہے لیکن ان کو بنانا ان کو فائنڈ کرنا وہ آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے کی ورڈ کی مدد سے لوگ انٹرنیٹ پر چیزوں کو تلاش کرتے ہیں کی ورڈ کی مدد سے کسٹمرز اپنی پسند کی پروڈ کو ڈھون سکتے ہیں فار اگز اگز نے واشنگ مشین ہی لکھا تھا تو یہ کتنی ساری واشنگ مشین ہمارے سامنے آگئی میانز کہ یہ ان کے کی ورڈ ہیں حالان کہ یہاں فائنڈ کیا ہوگا پھر یہ اب میں آپ کو اگز 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 ہمیں فار اگز 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 کر لیں ہمیں ضرورت ہے کسی ایسے بندے جو ہمارے لئے کوئی پروڈکٹ سرچنگ کر سکے ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے پروڈکٹ اور پروڈکٹ سرچنگ یا پروڈکٹ ہنٹنگ کچھ بھی انہوں نے نیچے کچھ بھی نہیں ہنٹنگ لگتے ہیں یہ دیکھیں جی اس نے خود ہی ہمیں دے دیا پروڈکٹ ہنٹنگ آگے ایمازون کا بھی آرہا تھا تو یہ بندے آگے جی سارے اوپر ہی کون سے جو پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں یہ سارے وہ بندے بیٹھے ہوئے جو پروڈکٹ ہنٹنگ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو فائنڈ کرنے کے لئے کیا کی ورد کی ورد کون سا تھا یہ والا پروڈکٹ ہنٹنگ کا تو اس کی بھی سمجھ آگئی ہوگی کہ کی ورد کی مدد لوگ انٹرنیٹ پر چیزوں کو تلاش کرتے ہیں جیسے کہ اور کیٹیگری میں بندے نہیں ڈھولے تو نیکسٹ چلتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس پروڈکٹ سرچنگ جی ہاں پروڈکٹ سرچنگ اچھا یہاں پہ مسٹک ہوگی پروڈکٹ سرچنگ پر کوئی بھی بیچے جانے والی ایمازون سوری ایمازون پر کوئی بھی بیچی جانے والی چیز کا تجزیہ کرنا کہ کتنے لوگ اس پروڈکٹ کو پسند کرتے ہیں اس پروڈکٹ سے مہانہ لوگ کتنا کما رہے ہیں اور اس پروڈکٹ کو کتنا خریدتے ہیں یہ سب کچھ پروڈکٹ سرچنگ کہلاتا ہے اس کو پروڈکٹ ہنٹنگ بھی کہتے ہیں تو جی ہاں پروڈکٹ سرچنگ پروڈکٹ ہنٹنگ اہی چیز ہے اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کون سی چیز پروڈکٹ کون سی ایسی ہے جو کتنی سیل ہو رہی ہے جو زیادہ سیل ہو رہی ہے لوگ اس سے مہانہ کما کتنا رہے ہیں اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور لوگ اس کو خرید کتنا بھی کاروباری حضرات کو پروڈکٹ سرچنگ کر کے دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اپنا معافضہ لیتا ہے جی ہاں اگر آپ ویرچول اسسسٹنٹ ٹریننگ لے رہے ہیں تو پروڈکٹ سرچنگ آپ کرنا سیکھ جائیں گے جب آپ پروڈکٹ سرچنگ کرنا سیکھ جائیں گے تو ہی فائیور پر آتے ہیں جو ہم نے یہ پروڈکٹ سرچنگ یا پروڈکٹ ہنٹنگ ایک چیز ہے سرچ کیا تو یہ بندے بیٹھے ہو ہیں سارے سارے ویچول اسسسٹنٹ ہیں تو یہ کیا جی پروڈکٹ سرچنگ کر کے دیں گے ہمیں اپنی اپنی پرائس لگی جتنی زیادہ پرائس ہائی ہوں گی اتنی زیادہ اچھی سرویس آپ کو دیں گے اتنی زیادہ یہ قابل لوگ بیٹھے ہوں گے تو جہاں سے چیک کر سکتے ہیں جتنی زیادہ اچھی ریٹنگ ہوں گی اچھا کام کر دیں گے تو اس کی بھی آپ کو سمجھ گئی پروڈکٹ سرچنگ کا ویرچول اسسسٹن سے تعلق کیا ہے تو پروڈکٹ سرچنگ کی کی جاتی ہے پروڈکٹ سرچنگ کے لیے آپ کو ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے جس کی مدد سے آپ بتا سکتے ہیں کون سی پروڈکٹ بہتر ہے کسی بندے نے آپ سے بزنس میں رابطہ کیا پروڈکٹ سرچنگ کروانی ہے آپ اس کو کون سی چیزیں بتائیں گے کون سی پروڈکٹ بہتر ہے اس کو ساری انفرمیشن دیں گے کون سی پروڈکٹ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے تو ٹولز میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں پروڈکٹ سرچنگ کو تو ٹولز مینز کے ہر کام کے لیے ٹولز تو لازم ہوتے ہیں آپ نے کوئی گاڑی بھی ٹھیک کرنے تو اس کو بھی کسی ٹولز جو پروڈکٹ کو سرچ کر کے دے سکتے ہیں آپ کی ڈیماند کے مطابق ساری کی ساری ڈیٹیلز دے سکتے ہیں پروڈکٹ سرچنگ کے حوالے سب سے پہلے لیتے ہیں ہیلیم ٹین کی باقی سارے ایک جیسے ہوتے ہیں آپ ایک کو یوز کر کے بڑی آسانی سے باقی جو چیزیں ہیں وہ استعمال میں لا سکتے ہیں یہ ہوتے تو پیڈ ہیں آپ کو اگر پروفیشنل طور پر یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں فائر پر ایک ایک بنا لیا ہے تو آپ کیا جی یہ کسی بھی ایک ویب سائٹ کو کسی بھی ایک پیج کو کسی بھی ایک ٹول کو بائی کر سکتے ہیں زیادہ مہنگے نہیں ہوتے سستے ہوتے ہم چک کرتے نہیں ہیلیم ٹین افیشل سائٹ چلتے ہیں یہ 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 آپ لگ ان ہو سکتے ہیں سائن اپ فار فری تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پی کرنا پڑے گا زیادہ مہنگا نہیں تو یہ ہیلیم ٹین کو آپ جب لوگ ان ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ بڑی آسانی سے کون سی چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یا آپ کو ریزلٹس کس طرح کے دیں گی آپ سے کچھ سٹارٹنگ میں پر 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 کرنا چاہ دوں کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہیلیم ٹین کے ذریعے ہم پروڈکٹ کو کس طرح سے سرچ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم چلتے ہیں جی ہم 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 پر کسی بھی پروڈکٹ کو سرچ کریں گے تو آپ کو اس طرح کی ڈیٹیل دیں گی سب سے اوپر آپ کو کیا بتائے گی دیکھیں جی اس پر پروڈکٹ کون سی سرچ کی گی گلیٹر تو اس پر اس نے یہ بھلا لگایا تو اس پر اس نے کون کون سی چیز سے بتائی ہے اس کا سرچ والیم سب سے اوپر بتا رہے ہے اس کو لوگ ایک مہینے میں کتنی دفعہ سرچ کرتے ہیں یہ تقریبا بنتا ہے جی ایک لاکھ تین ہزار نو سو نو دفعہ لوگ اس کو ایک مہینے میں سرچ کرتے ہیں اس پر ایک کو تو اس کا ٹوٹل ریوینیو بنتا ہے جی اتنا تو مینز کہ اس کی ٹوٹل جو سیل ہے ٹوٹل پر پیسے کمائے ہیں وہ اتنے ڈالر بنائے ہیں ایوریج اس اتنی ہیں ایوریج بی ایس آر بی سیل رینج ایوریج یہ ہے اس کی ایوریج پرائز اس کی یہ ہے تھرٹین ڈالر اور ایوریج ریویو وہ آٹھ سو اسی تو سب سے اوپر یہ آپ کو سپانسر والے بتائے گی اس الگ نمبر ہوتا ہے اس کو بھی آپ کو میں چیک کر دیتا ہوں کہ ہر پروڈٹ کا نمبر الگ ہی ہوتا ہے ہم نے یہ کپ لیے تھے تو اس کا بھی نمبر ایک دیا ہوگا یہ ہی لکھا ہوگا اس کی ڈیٹیل میں یا اوپر نیچے کہیں بھی اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا نمبر کہاں پہ ہے ہر پروڈٹ کا ایک ڈیفرنٹ نمبر ہوتا ہے یہ رہا جی اس آئی این یہ پروڈٹ کا نمبر ہے یہ ہر پروڈٹ کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو یہ بھی ہم یہ دکھا رہا ہے تو اس کے بعد یہ برینڈ بتا رہا ہے کس برینڈ کا یہ پروڈکٹ سیل ہو رہا ہے تو یہ مختلف برینڈ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کا ٹائٹل بتایا گیا ہے اس کے بعد اس کی کی بتائی گی کی پروڈکٹ آتی ہے بیوٹی اینڈ پرسنل آرٹس گراف سینگ یہ تقریبا موسیلی سیم کیونکہ تو آپ آگے جا کے آسانی سے سمجھ جائیں گے خود ہی یہ اتنا اپورٹن نہیں ہوتا تو یہ اس کی نمبر ون یعنی کہ اس کی جو ہے ایوریج اس کی سیلنگ کے حساب سے یہ نمبر ون پہ ہے تو یہ آگے آگے جی ایف بی ایف بی ایف بی ایف بی ایف بی ایف بی آپ کی پڑی ہے اور ایمازون پہ آرڈر آنے کے بعد ایمازون خود ہی آپ کی پروڈکٹ کو اٹھا کے پیک کر کے سیل کر رہے اور اس کا پروفٹ آپ بھیج رہے اور اس کے بعد ایک ایف بی ایف بی ایف بی مرچنٹ تو فولفل پائی مرچنٹ کا مطلب آپ اپنی پروڈکٹ جو ہیں وہ ایمازون کے ویر ہوس پہ بلکل نہیں بھیج رہے آپ اپنی ہی اپنے ہی ایک الگ پروڈکٹ سیل کر رہے ایمازون پہ اور اپنی مرضی سے کسی بھی سرویس کے ہاتھ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کے بعد آجاتی ہے اس کی پروڈکٹ کیا سیٹ کی ہے نو ڈالر فیفٹین ڈالر فیفٹین ڈالر ایوریج اس نے ہمیں بتا دی تھی سارٹن میں تھرٹین ڈالر تقریبا ایوریج یہی بن رہی ہے تو آگیا جاتا ہے جی ایف بی ایف 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 سیلز ایک مہینہ کی تیس دن کی سیلز کی کی ہے جی چار ہزار آٹ سو پچھتر پیز اور یہ جی فور تھاؤزن ایٹ ہنڈر سیونٹ فائی آپ سب کی دیکھ سکتے ہیں جی اس نے سیلز بھی بتا دی ہیں تو اس کے بعد یہ سیلز کا اس نے چارٹ بنا دیا کہ کب اس کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہوئی کب اس کی ڈاؤن جلتی کی اچھی خاصی کی اکدم ڈاؤن ہوگی اوپر چلی کی اپ ڈاؤن آرہ سب کی سیلز میں اور اس کا یہ ہے جی ریونیو فور مینز کہ اس نے ٹوٹل کتنے پیسہ کمایا پچھلے تیس دن میں اس نے پروڈکٹ اتنی دفعہ سیل کی تو اس نے کتنے ڈالر بنائے جی اٹھالیس ہزار سات سو ایک ڈالر اس نے بنایا ہے اس نے یہ دیکھیں ہیلیوم ٹین کی مدد سے آپ بڑی آسانی سے یہ چیزوں کا ماز نہ کر سکتے ہیں تو اس پہ ہم نے نام ہے اور یہ جو ٹائٹل ہیں یہ ان کی کٹیگری ہے اور یہ سیلرز ہیں یہ کر رہے ہے تو اور یہ پرائس آگیا آگئی 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 ان کی سیلز آگئی کتنی ہیں جی تیس دن میں اور یہ ان کی سیلز کا ایک چھوٹا سا چارٹ آگیا اور آگئے ریوینیو آگئے بی ایس آر بی ایس آر بی ایس آر بی ایس آر کا مطلب ہے جی بیس سیلر رینج تو اسی کے لئے رہتے ہیں چالیس اس کی ہے چالیس جتنی کم نمبر ہوں گے اس میں اتنی پروڈکٹ اچھی مینز کے سیل ہو رہی ہے تو سیل اس کی فورٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اسی جو سیل سب سے بہتر ہے اسی لئے اس کو نمبر فورٹی ملا ہو ہے اگر یہ دیکھیں اس نے سیل کتنی کیا ہے ایک مہینے میں ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار نو سو ایک سٹھ ٹھیک ہے جی اس کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہوئی ہے تو یہ کس کیٹیگری میں ٹول کی ہومز کی جتنی بھی کیٹیگری ہیں ان سب چیزوں میں سے سب ہی جو پروڈکٹ ہیں ان میں سے اس کی جو نمبر اس کو دیا گیا وہ چالیس نمبر دیا ہے اب اس پر آجائیں گے اس نے نو سو ساٹھ ریونیو بنائے ہے نو سو ساٹھ ڈالر جس نے بنائے ایک جتنے بھی پروڈکٹ آجاتے ہیں ان سب کے ساتھ ان نے کمپیریزن کر بتایا کہ اس میں صرف چوبیس پیس بیچ ہے اس کا نمبر یہ والا ہے جتنی زیادہ پیس سیل ہوں گے جتنے زیادہ ڈالر بنائیں گے اتنا کم سے کم نمبر آپ کو ملے گا بیس ریویو سوری ریویو ہو دیا ریویو ان کو بارہ ریویو ملے ہوں ہیں اس کو زیادہ جتنی یعنی کہ میں اس کے زیادہ سیل ہو گے اتنے زیادہ ریویوز آپ پور ریویوز ملیں گے تو یہ آپ سب چیزیں کیسے فائند کر سکتے ہیں صرف اور صرف ہیلیوم ٹین کی مدد سے ہیلیوم ٹین میں آپ دکھایا کہ یہ آپ کو جا کے بائے کرنا پڑے گا تو چیز کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ پرودکٹ ہنٹنگ کریں پرودکٹ سرچنگ کے لیے ہم کس طرح ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں تو نیکسٹ چلتے ہیں جی پرودکٹ سرچنگ کا فائدہ پرودکٹ سرچنگ پرودکٹ ہنٹنگ سے ہم ایک ایسی چیز کو ڈونڈ سکتے ہیں جس سے ہم کو نقصان ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے اور فائدہ پروفٹ ہونے کے چانسز جو ہے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جی آپ بھی دیکھا کہ ہم نے پروڈکٹ سرچنگ اور پروڈکٹ ہنٹنگ کے ذریعے سے کون کون سی چیزیں ہم نے فائد کی یہ آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں معلوم ہونے کے بعد ہم بہت اچھے طریقے سے پروڈکٹ کو فائد آؤ کر سکتے کہ ہم کون سی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے تو ادھر بھی وہی چیز ہے جی پروڈکٹ سرچنگ پروڈکٹ ہنٹنگ سے ہم ایک ایسی چیز کو ڈھونڈ سکتے ہیں جس سے ہم کو نقصان ہونے کا خطرہ کم ہو جی ہاں پروڈکٹ ہے کسی پروڈکٹ کو ڈھونڈ رہے ہیں تو کس طرح کی پروڈکٹ ہو جس کو آپ ڈھونڈ ہیں آپ کو ہمیشہ ایسی پروڈکٹ کو ڈھونڈ رہے جس کو لوگ زیادہ تعداد میں خرید رہے ہوں جی تو یہاں پہ آپ کو میں دکھایا تھا کہ لوگ سیلز کتنی ہیں 24 101 اور یہ اپنے سیلز دیکھنی ہے کہ لوگ زیادہ تعداد میں اس کو خرید رہے ہوں تو آگے کہ جی زیادہ تعداد اور بیچنے والے خریدار کی توقع یا ڈیمانڈ سے کم ہوں خریدار زیادہ ہیں آگے سیلز کرنے والے کرنے اپنی کو اور آپ بھی سیل کرنا شروع کر دیں گے آگے آجاتا ہے جی گوگل چیز چیز گوگل ایک قسم کی سرویس ہے جو ہمیں گوگل ہی فراہم کرتا ہے جس سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ چیز چیز چل رہا ہے چیز چیز چل رہا ہے چل ترینڈ تو یہ ان کی اوفیشل سائٹ گوگل چل یہاں بھی آپ کسی بھی چیز چیک کر سکتے ہیں کہ چل رہا ہے یہ نہیں تو ہم کب بھی لکھ لیتے کب شروع سے سرچ کر رہے ہیں تو کب کو ہم نے سرچ کیا تو یہ ہے جی اس کی انہوں نے یہ بتا دی پاسٹ ڈویلو منت پچھلے بارہ مہینوں کی ہمیں لیکن جانا ہے دو ہزار چار دو ہزار چار سے دیکھ لیتے ہیں دو ہزار چار سے لے اب تک دو ہزار چار میں کب کی سیلز اتنی تھی پھر نارمل نارمل اپ پر چلی گئی کب اوپر گئی دو چھ جون کے مہینے میں پھر جو ہے فیبری مارچ میں پھر اس طرح اپ ڈاؤن چلتا رہتا یہ ٹرین بتا رہا اور پھر اچانل سے کب میں ٹرین زیادہ آیا تو جون دو ہزار انیس میں ہنڈر پر سن پر اس کا ٹرین چل گیا پھر ابھی نارمل چل رہا تو یہ چی ٹرین آپ کسی بھی جہاں پر سرچ کرتے ہیں سن گلاس دیکھ لیتے ہیں سن گلاس یہ اس کا بھی اپ ڈاؤن ہو گ گرمیوں میں زیادہ سیلز ہوتی ہیں یہ بھی اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن پھر 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 یہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن چل رہا سردیوں میں کم ہو جاتا سن گرمیوں میں تیز ہو جاتا ہے اس لیے اپ ڈاؤن ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے اچھی مثال لیتے ہیں جی ماسک کی فیس ماسک کی ہے اس کا جہاں جی کون سا ماسک اس نے دی دیا ہمیں دو ہزار چار دو ہزار چار میں بھی ان کی سیل اچھی تھی ماسک ہی پھر آپ ڈاؤن ہوتی رہی پھر جو ہے اس کی سیل نارمل ہی رہی ہے اور پھر یہ دیکھیں جی دو ہزار بیس میں آکے کب دو ہزار بیس مارش جب ہمارے جب ہماری کنٹریز میں لاک ڈاؤن پہ دیکھ لیتے ہیں کون سی ریس واش دیکھ لیتے ہیں سمارٹ واش ریس واش تو یہ دیکھیں جی اس کا بھی ڈرن پہلے جب سمارٹ فون کم ہوتے تھے تو اس کا یہ ڈرن بہت زیادہ تھا پھر بکر ختم ہوا پھر اپ ڈاؤن پھر اپ ڈاؤن آج کل سمارٹ فون آگئے لوگ کم ہی اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کا ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں کون سی چیز ٹرینڈ میں چل رہی ہے آپ نے ٹرینڈ چیز نہیں لی نہیں سمجھ بہترین پر شرائط بہترین پر سے ریزلڈ سامنے آئے ہیں پہلی تس پروڈکٹ کی ریویوز پانچ سو سے کم ہوں پہلے ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آئی ہیں پہلی بارہ ہے پہلی تس پروڈکٹ ہیں پانچ سو سے کم ہونے چاہیے پانچ سو سے کم ہوں گے سیل کسٹمر نورمال ہی کسی کی سیل زیادہ نہیں ہوگی نورمال چل رہے ہوں گے سبی کے سبی یعنی کی اتنے کم بھی نہیں ہونے چاہیے اچھی ہونے چاہیے لیکن پانچ سو سے کم ہونے چاہیے مینز کے پتہ چلے گا کہ کسی نہ کسی بندے کو پکڑ کے اس خرید لیتے ہیں مہینے میں کتنے لوگ سرچ کرتے ہیں سرچ والیم درہ وہ پانچ ہزار سے زیادہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں سرچ والیم یہ میں نے آپ کو اوپر دکھایا ہے یہ پانچ ہزار سے زیادہ ہونا چاہیے سرچ والیم اپنے چیک کر لینا یہ پانچ ہزار سے لازمی اوپر ہونا چاہیے اور پہلی دس پروڈکٹ کی مہانہ امدنی دس ہزار امریکی ڈالر سے زیادہ ہو تو یہ پہ بھی آپ کو سیلز دکھائیں تھی اور یہ ان کا ریونیو ہے ایک مہینے کا تیز دن کا یہ سیلز کتنی انہوں نے بتائی دس ہزار امریکی ڈالر سے زیادہ ہونی چاہیے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے جی دس ہزار سے زیادہ ہونی چاہیے سب کی سیل پہلی دس پروڈکٹ کی آپ نے دیکھ نہیں ہے ایک دو کی نہیں پہلی دس کی دیکھ ہم دیکھیں اس کی سیلز دیکھیں سیلز پانسو سے پہلی دس پروڈکٹ کی زیادہ ہونی چاہیے سب سے اوپر والے کی ٹونٹی فور ہے پہلے دو کی کم ہے باقی تقریبا آگے دس کی دس کی اتنی بھی ہیں سب کی پانسو سے اوپر ہے ہم نے یہ لازمی دیکھنا کہ سیلز جو ان کی اچھی ہونی چاہیے پانسو کے بجائے ہزار دیکھیں ہزار سے اوپر ہو تو زیادہ مزا آئے گا آپ بھی گھوش جائیں گے پروڈکٹ لے کے آپ کی بھی سیل ہونا شروع ہو جائے گی جو آگے آجاتا جی نمبر چھے پہ پر پر سامنے آئیں ان میں ایمازون خود سیلر بن کر پروڈکٹ سے زیادہ اچھا خود سیلر بن کر پروڈکٹ تین لکھنا تھا سوری مشٹک ہوگی تین سے زیادہ دفعہ نہ بیچ رہا ہو تو ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ایمازون کس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ایمز کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ کسی بھی سیلر کی نہیں ہے یہ خود ایمازون اپنی پروڈکٹ کو سیل کر رہا ہے تو اپنے یہ لازمی دیکھنا ہے جو پہلی دس پروڈکٹ آئی ہیں ان میں ایمازون خود سیلر بن کر نا سیل کر رہا ہو کیونکہ ایمازون کو کسی بھی بورس کی ضرورت نہیں ہے اسے کسی بھی ایڈو 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 ضرورت نہیں ہے وہ اپنی پروڈکٹ سب سے اوپر دکھا سکتا سکتا ہے سرچ کرنے پر اپنی پروڈکٹ کو زیادہ ترجی دے گا سیل کرنے میں کیونکہ پروڈکٹ پروڈکٹ سیل ہو رہی ہو تو آپ نے اس کو چوز کر لی کوشش کریں کہ ایمازون بیچ ہو ہی ناظر زیادہ بیتر ہے آگے ہے جو پروڈکٹ سامنے ہے کوئی بھی برانڈ تین سے زیادہ بار نہ ہو جی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی بھی برانڈ تین سے چینی ٹور یہ برانڈ کا نام ہے یہ ایک دو تین دفعہ یہ سیل کر رہے یہ چوتھی دفعہ بھی اس کا نام آگیا اور یہ کی کوئی کوئی آگیا آپ نے یہ لازمی چیزیں دیکھنے کہ کوئی بھی برانڈ جو ہے کتنی دفعہ انہیں بتایا ہے ان میں کوئی بھی بی چیز کو سیل نہ کر رہا کی پھر اس کے چانس زیادہ ہوں گے سیل کرنے کے ظاہر اسی بات ہے جتنے زیادہ شوپ سوگی جتنے زیادہ سیل ہو رہی ہوگی ایک ہی برینڈر کی تو زیادہ سیل ہوں گی اسی اس کا آپ کو آئیڈیا ہوگا جو پرادکٹ یہ کب ہی لے لیتے کب دیکھیں کب یہ ترینڈ والا یہ دیکھیں تیز ہو گیا ڈاؤن ہو گیا اوپر گیا پھر نیچے اپ ڈاؤن جا رائز کا اپنے چیز کو ہی بھی ایسی چیز لینی ہے جو ٹرین میں نہ ہو اس کی ایوریج بلکل اکوال چل رہی ہو یعنی کہ اچھی سیل میں چل رہی ہو اس پہ کوئی چیز لے لیتے ہیں جی سیگرٹ لے لیتے ہیں میں اگزیمپل دے رہا ہوں ضروری نہیں کہ اپنے سیگرٹ لینی ہے سیگرٹ کا ٹرین بھی ڈاؤن جاتا لیکن بہت زیادہ دیر تک کے لیے بہت سیگرٹ کوئی اور ایسی پروڈکٹ جو ہے سمارٹ فون اس کا بھی ٹرین شاید نہ ہو یہ دیکھیں یہ سب سے بہتر ہے یہ پہ جو ہے نئے نئے موبائل آئے تھے تو ٹرین اوپر اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن یہاں پہ چا رہا پہ یہاں پہ نیچھ نہیں جا نیچے آرہا یہ اوپر 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 والے جو ہے نیچے اپنا اوپر والی لائن میں ہو رہا اس طرح کوئی اپنے پروڈکٹ دیکھنی ہے جو ٹرین میں نہیں ہے چلتا جا رہا رہا ڈاؤن نہیں آرہا یہاں پہ آکے ڈاؤن ہوتا ہے یہ ٹرین نیچے نہیں آرہا تو اس طرح کوئی اپنے پروڈکٹ دیکھنی ہے جو ٹرین میں نہ ہو اس کا ٹرین نہ ہو کسی کی سمکہ تو یہ ہے آج ہمارا دوسرا دوسرا لیکچر امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آیا ہو گیا تو آج ہم نے جو اپنے جون جون سے ٹوپک پڑھے ان پہ ایک ریویو لے لیتے ہیں جی سب سے پہلے ہم نے دیکھ امازون پروڈکٹ کی معلومات یہ ہم نے لی ہے جی کیا اس کی معلومات ہیں یہ آپ کو بتایا جی لفاظ اس کے دو سو ہونے چاہیئے پانچ بلٹ مائنڈ میں پانچ کی لسٹ جو ہے وہ ہم نے آپ دیکھ بچوں کی چیزیں گاڑیوں مسمان گھرے لو اور پھر ہم نے دیکھا جی پیٹرن پیٹرن کیا ہوتا ہے جی وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں پیٹرن جو اپنی پروڈکٹ کو ریجسٹر کروال لیں آپ کو بتایا گیا پیٹرن کے بعد ہم نے کیا دیکھا جی پروڈکٹ سرچنگ کے لیے ٹول کو ان سے استعمال ہوتے ہیں پانچ ساتھ بتائیں جنگل سکار اور مختلف اور دو چار جو اچھے ریزرس دیتے ہیں پروڈکٹ سرچنگ کا فائدہ میں نے آپ کو پتایا کہ اچھی پروڈکٹ کو فائنڈ کر سکتے ہیں آپ نقصان کے چانسز کم ہو جاتے ہیں اور فائدہ پروفٹ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں پھر آپ کو گوگل ٹرین کا بتایا وہ بہت ہی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کومنٹ سیکشن میں آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کا ریپلائی کیا جائے گا نیکس ویڈیو میں آنسر کر دیا جائے گا تو ہماری مزید لینے کے لیے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر دیکھیں تو لازمی جا دیکھیں اس میں آپ کو ساری بیسک چیزیں بتائی گئی ہیں تو اس میں مزید آگے اپنا کام لے کر چلیں گے سب سے پہلے پچھلے لیکچر کے حوالے سی 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 کام کر کمپیوٹر پہ لیپ ٹوپ پہ کسی بھی چیز پہ تو آپ کیا گئے جی آپ کے پاس ایک بزنس میں آتا ہے بزنس میں وہ جس کے پاس کافی ساری رقم ہے وہ اس کے بزنس پہ کسی جوب میں وہ مصروف ہے اس بزنس کو سنبھال سکے وہ کرے گا ایک ویرچوال اسیسٹن کو ہائر کرے گا ویرچوال اسیسٹن سے رابطہ کرے گا آپ نے میرے لیے دکھاتا ہوں جی ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا پروڈکٹ سورس پروڈک سرچنگ پروڈک آپ کو بتایا تھا پروڈک سرچنگ کا فائدہ اور پروڈک سرچنگ اور پروڈک ہنٹنگ بھی سے کہتے ہیں آپ نے میرے لیے پروڈک سرچنگ بھی کرنی ہے پروڈک ہنٹنگ جو ہے وہ آپ نے میرے لیے اور مختلف ٹولز کو استعمال کر کے آپ نے گوگل ٹرینڈ بھی دیکھنا سب کچھ دیکھنا اس کی جو ساری کنڈیشن ہیں وہ چیک کرنی ہیں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ورڈ پرسند وہ کہے گا کہ بھائی پیسے سارے جو ہیں میرے لگیں گے اس کے الابہ جتنی پروفٹ ہمیں آئے گی وہ فیفٹی فیفٹی کر لیں گے یا ساری ساری سیمونٹی یا ساری 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 کر لیں گی تو یہ ہے جی اگر آپ کے پاس کوئی بزنس مین آتا ہے ویرچول اسسسٹنٹ آپ کو ایز آئیر کرتا ہے اور آپ سے ساری کام کرواتا ہے اور آپ کو شیئر کرے گا تو آپ کیا کریں گے جی آپ نے سب سے پہلے یہ اس کا بجٹ دیکھنا جی اس کا بجٹ کیا ہے اس کا بجٹ جتنا ہوگا اس کے حوالے سے آپ نے پروڈکٹ کو فائن کرنا ہے اس کے لئے آپ کو میں بتا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پر بہترین پروڈکٹ شرائط سامنے آئے پہلے دس پروڈکٹ سار اپنی کنڈیشن چیک کرنی اگر پر پورا اترت ہے پروڈکٹ اپنے پروڈکٹ کو سیلیکٹ کر لینا پروڈکٹ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا دیکھ نحی چیزوں کو چیک کرنا آگر نہیں تو پھر چل 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 پتا چل پانچ چل پوائن پوائیں گے دیکھ لیں اگر ان کٹیگریز میں نہیں آتی وہ آپ کی آئٹم تو پیٹن گیٹ نہیں ہے پیٹن 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 کسی نے تو نہیں کروائی اس پر تین کسم کے پیٹن یوٹیلٹی یعنی اس کی شیپ کا اور اس کے ڈزائن کا اور اس کے پلان پیٹن تین کسم پیٹن کیسے چیک کرنے آپ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں پیٹن پیٹن چیک لکھیں تو اپنے پیٹن 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 ہو جائے گا یہاں سے آپ کسی بھی پروڈٹ کا پیٹن جو ہے وہ فائن کر سکتے اس پر کسی قسم کا پیٹن تو نہیں لگا ہوا لیکن یہ ہے کہ جب آپ پیٹن چیک کریں گے کسی چیز کا تو آپ کچھ مسٹک بھی کر سکتے ہیں کچھ غلطی ہونے کے چاند چیز زیادہ ہیں لیکن اس سے زیادہ پہتر یہ ہے کہ آپ کسی پروفیشنل سے ہیلپ لے لیں کہاں سے بتائی تھی کہ فائیور پر جائیں اور وہاں پر جا کے آپ کسی بھی بندے سے اپنے لیے سرویس لے سکتے ہیں اپنا کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں درہ سلو ہے پہ یہاں پہ جا کے لکھیں گے جی یہ بار بڑا جاتا ہے اچھا جی یار چیک لکھیں گے پیٹنٹ چیک یہ آگیا جی تو یہاں پہ مختلف بندے بیٹھے ہو ہیں تو یہ کیا جی پیٹنٹ چیک کر کے دیں گے آپ کی پر آردیا انوینشن آر پر پیٹنٹ سرچ مختلف بندے بیٹھے مختلف پریجز لے سولہ سو آٹھ سو تی سولہ سو نا آٹھ تین ہزار تین سو یعنی کہ جتنی زیادہ پریجز ہوں گی اتنی زیادہ اچھی سرویس آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں پیٹنٹ چیک کروانے سے پہلے آپ کو چیزوں کا جاننا ضروری ہے آپ کو ایک پروڈکٹ پر پورا اترتی ہو آپ کے بجٹ کے حساب سے اوپر نیچے بھی چینج بھی کر سکتے یہ ضروری نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ نے چیک کرنا جی گیٹ نہیں ہے اگر گیٹ چیک کرنا چیک کرنے کے بعد آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ بھی فائیور سے ہیلپ لے سکتے ہیں وہ زیادہ مشکل نہیں ہے پروڈکٹ سرچ ٹھیک ہو گیا جی آپ نے پروڈکٹ سرچ کر لیا گیٹ چیک کر لیا ہے یا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس پہ چیک کر لیا اس کا پیٹنٹ گیٹ اگر چیک کرنے کے بعد پیٹنٹ چیک کیا اگر خود سے نہیں کر پائے آپ اچھے طریقے سے تو آپ نے کیا پائیور سے جا ہینڈل کریں گی تو پھر کیا جی آپ نے کیا کر نا ہے اگر ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بزنس من اگر آئے اور وہ آپ سے آگے ڈیل کرے تو آپ یہ کام کو عملی طور پر کر سکیں ضروری نہیں ہے آپ کم بزنس من جب تک نہیں آئے گا آپ کام نہیں کریں سکیل سکیل جانتے ہیں پروڈکٹ کو فائن کرنا جانتے ہیں آپ کو گوگل ٹرین کرنا دیکھ آتا ہے آپ کو کیک برز فائن کرنے آتے ہیں آپ ساری چیک کر سکتے ہیں اتنی آپ کے پاس سکیل ہیں اس ٹرین کے ذریعے آپ کی کر سکتے ہیں آپ اپنی خود کی سرویسیز لوگوں کو پروائیڈ کر سکتے لوگوں کو سرویسیز بیچ سکتے ہیں دیکھیں جی فائیبر پہ چلے جائیں اس طرح کی اور بہت سی فری لانس ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ اپنے اکاؤنٹ بنا کے اپنے اس طرح سے ایڈ لگ سکتے ہیں اپنے پرائیس نیچے لکھ سکتے ہیں تو لوگ کیا کریں گے جی یہاں پہ کی ورڈ فائن کرنا بلکہ آپ کیا سے کہتے ہیں پروڈکٹ سرچنگ میں آپ کو پہلے بھی پچھلے لیکچر میں بتایا پروڈکٹ سرچنگ یہ دیکھیں آپ پروڈکٹ سرچنگ آپ کرنی آتی ہے کس طرح کرنی آتی ہے آپ کو میں نے ساری چیز بتائی ہوئے پروڈکٹ سرچنگ کیسے کرتے ہیں ان شرائط کو نظر مددے نظر رکھتے ہو اچھی پروڈکٹ جو سرچ کر سکتے پروڈکٹ سرچنگ کرنے پروڈکٹ سرچنگ پیسے لے سکتے ہیں پروڈکٹ سرچ کر دے سکتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کر دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے جی پہ آپ کو زیادہ مشکل لگتا ہیں پیٹنٹ چیک کر بتا دیں جو پیٹنٹ چک کر واتے ہیں گیٹ کٹ جی اگر زیادہ مشکل آپ کو یہ کام لگتے ہیں تو کی ورز پہ آ لیں کی ورز تو زیادہ مشکل نہیں ہے کی ورز آپ یہاں پہ فائن کرنے کا کام کر سکتے ہیں مختلف بندے جو اپنے پروڈکٹ کے لیے کی ورز فائن کروائیں گی یہاں پہ لکھتے ہیں جی فائن کی ورز تو یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف بندے بیٹھے ہیں جو آپ کے لیے آپ کی پروڈک کے لیے جو ہے کی ورز فائن کر دے سکتے ہیں تو آپ اسی طرح اپنی ایڈ بھی لگا سکتے ہیں جو ہے کی ورز فائن کرنے کے لیے یہ اس صورت میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بزنس من نہیں آت آپ سے ڈیل نہیں ہو پات تو آپ اپنے طور پر آپ اپنی سکیلز کو استعمال کر کے پیسے کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ کو بتا دیا کہ آپ جو ہے اپنی ٹریننگ کو کیسے پیکٹیکل ہی لائف میں ان کر سکتے ہیں کیسے اسے تو اس کے بعد کیورڈ جو آپ نے جو لوگ دینے ہیں وہ میں نے آپ کو دکھائے تھے کیورڈ آپ کو کہا سے مینے گئے آپ کیورڈ کرنے کے لئے آپ فار اگزیمپل اس سے پوچھ لیں کہ ایمازون پہ چلتے ہیں جی ایمازون پہ ہم یہ پہ لکھتے ہیں جی کپ فار لکھنے پر یہ جو سامنے سارے آپ کے سامنے آرہے ہیں یہ سب کے سب کیورڈ ہیں آپ ان سب کو 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 کریں اور ایک 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 فائل بنا کے ادھر لکھ دیں اس کے اوپر پر ہیڈنگ کیا دینی ہے کہ ایمازون ان کیورڈ کو پریفر کر رہا ہے ایمازون یہ کیورڈ فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں دے رہے ٹھیک ہے جی یہ ہے جی کیورڈ یہ ہو گیا جی اس کے بعد آپ کو بتایا تھا آپ کسی بھی پروڈکٹ کی سرچ کر سکتے ہیں مختلف میں نے آپ کو بتایا تھے کتنی ویب سائٹ ہیں جس پر جا کے آپ کیورڈ کر سکتے سرچ کرنے کے بعد اس نے جو ہمیں یہ ٹائٹل بتائے تھے یہ سارے کے سارے جو ٹائٹل ہیں آپ ان کو کو کوپی کریں پھر ان کی جو ہے آپ یہ سرچ والیم لکھتے ہیں تو وہ پھر خود ہی سمجھ جائے گا جس سرچ والیم زیادہ ہے وہ کیورڈ اس کے لئے زیادہ فائدہ من ثابت ہوں گئی جتنی زیادہ ہیلیم ٹین بھی یوز کر سکتے جنگل سکوار بھی یوز کر سکتے ہیں جتنے میں نے آپ کو بتایا تھے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے دیکھیں ہیلیم ٹین جنگل سکوار ایگر اور وائرل لانچ یہ چار ہیں اس سے اور بھی بہت زیادہ ہیں تو آپ سب کو یوز کر کے اگر آپ اس کو کی ورڈ بتائیں گے اس کا مطلب اپنے محنت زیادہ کی تو اس زیادہ محنت کی وجہ سے آپ پیسے زیادہ جو آپ سے لے سکتے ہیں جتنی زیادہ محنت ہوگی اتنے زیادہ پندرہ بیس پچیس جتنے ڈالر آپ کو لگتا کہ آپ نے محنت زیادہ کی یا وہ خود بھی سمجھ جائے گا آپ کے کام کو دیکھ کے کہ مجھے ایک اثنٹک کام کر دیا کوئی فیق بندہ نہیں بیٹھا تو یہ تھا جی کچھ پچھلے لیکچر کے حوالے سے ہمارا لیکچر سٹارٹ ہوتا یا دکان پر بیجتا ہے ان پر بیجتا حاصل کرنا ہی پروڈکٹ سورسنگ کہلاتا ہے پروڈکٹ سورسنگ کا مطلب سمجھ گئی ہوں گے پروڈکٹ سورسنگ کا مطلب کیا ہے پروڈکٹ سورسنگ کا مطلب میں پھر سے آپ کو آسان الفاظ میں سمجھ بندہ اپنے ای پہ جس بندے سے لاتا ہے جس بھی جگہ سے لے کے آکھے اپنے سٹور پہ بیجتا ہے اپنے ای کامر سٹور پہ یا ایسی مارکٹ میں تو اس عمل کو کیا کہتا ہے پروڈکٹ سورسنگ کرنا جہاں سے اپنا پروڈکٹ کو سورس کیا ہے تو اس میں مختلف ویب سورسنگ کے حوالے سے جو آپ کو اپنی شوپ پہ اپنے ای کامر سٹور پہ چیزوں کو پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے آپ کو پروائیڈ کرتے مہیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے بھی اگزیمپل دی تھی سب سے اچھی اگزیمپل ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری ہیں اب چاہتے ہیں وزیڈ کرنا تو وزیڈ بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم چلتے ہیں جی علی بابا پہ میں آپ دکھاتا ہوں جی پروڈکٹ کو سورس کرنا تو یہاں پہ ہی ہم فائن کر لیتے ہیں جی اور کیا لکھیں تو اس ویب سائٹ کے ذریعے جو آپ جی اپنی پروڈکٹ کو سورس کر سکتے ہیں آپ یہاں سے خرید کے اپنے امازون کے اکاؤنٹ پہ امازون کے ویر ہوس پہ بھیج کے اپنی مارکیٹ جو ہے بنا سکتے ہیں اپنی شو کر سکتے امازون پہ اور وہاں پہ سیل کر سکتے میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا رہا کہ جو ہے جو ہول سیل پہ چیزیں سیل کرتے ہیں یہ پروڈکٹ ہم نے اپنی کی دیکھیں جی پرائیس دیکھ لیں اور اس کی لیمٹ لگائی ہوگی یہ پکی بات ہے یہاں پہ دیکھیں پانچ ہزار پیسیز کم پانچ پچاس پیسیز یا اس سے کم بھی آپ کچھ کر سکتے ہیں یہ ہیں جی ان کی پروڈکٹ تو یہ انہوں نے مختلف اس کی پکچر بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنی چیزیں جو سورس کر سکتے ہیں سیل کر نے کے لیے تو ضروری نہیں کہ ادھر سورس مہنگی ہیں آپ کی ہے جی اپنی پاکستان سے کسی بھی کنٹی سے آپ جو ہیں آپ چیزیں زیادہ آسانی سے مہیا ہوتی ہیں تو آپ وہاں سے لے کے بھی اپنی ایمازون کے اکاونٹ پر سیل کر سکتے فیصلہ باد فیصلہ باد فیکٹریوں کا کپڑا بہت مشہور ہے فیکٹریوں سے ڈیریکٹ جا کے اٹھاؤں گا وہ مجھے ہول سیل ریٹ پر دیں گے اس ریٹ پر مجھے کسی بھی مارکٹ سے ملنا مشکل ہے فیصلہ باد کپڑا بھی پاکستان میں باہر کے کنٹریوں میں بھی جو مشہور ہے تو فیصلہ باد کا کپڑا سیل کروں پہ مجھے مجھے کپڑا سے فیکٹریوں سے لوں گا تو مجھے سستہ ملے گا جتنا مجھے چاہیے میں اتنے لے سکتہ مجھے زیادہ لینے کی ضرورت ہی نہیں تو مجھے اور بھی کم ریٹ پہ مل سکتا ہے تو یہ پروڈکٹ سورچنگ کی ویب سائٹ ساری باری باری بیزر کر کے جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ سورچنگ کے لیے پاکستان میں کوئی ویب سائٹ ہے فار اگزیمپل یہ دیکھیں جی علی بابا تھی علی بابا بھی چائنا کی مختلف کنٹریز تھی پاکستان کی میں سے کوئی بھی نہیں پاکستان میں پوچھ رہے ہیں پاکستان میں تو ابھی تک کوئی بھی ایسی ویب سائٹ موجود نہیں ہے جس پر آپ اپنے بزنس کے لیے پروڈکٹ کو آن لائن خرید سکیں مگر آنے والے وقت میں ضرور ہو گی انشاءاللہ آپ بھی دوا کریں مگر جب آپ اپنے بزنس کے لیے پروڈکٹ کسی بھی فیکٹری بہت آسانی خرید سکتے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پیسلا باز ہوں یہاں کا کپڑا مشہور ہے تو میں فیکٹری سے جا کے کپڑا بہت سکتے ہیں خود بھی سیل کر سکتے ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں آپ اسے وہاں پہ ہمازون کے ویئر ہاؤس پہ بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو فیکٹری سے بہت مارکٹ میں آپ کو سانے سے مل جائیں گے ریٹ کا کچھ ایک دو روپے کا فرق ہو گا لیکن آپ کو مل لازمی جائے گی پروڈکٹ لیکن ہول سیل ریٹ پہ نیکس جی لیکن ہم بات کر رہے ہیں ای کامرس کے حوالے سے تو علی بابا پر اچھے طریقے پر اسی کو لے لیتے ہیں جی یہاں پہ سب سے پہلا option تصدیق کی سپلائر جو ہے وہ جو پروڈکٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تصدیق کی سپلائر بیج رہے ہیں مطلب یہ ویریفائیڈ سپلائر ہے اس کے پاس وہ بیچ ہے ویریفائی کا یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہو ہے ویریفائی سپلائر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی بابا والے ہیں انہوں نے اپنی ٹیم اس بندے کے جو ہے پوائنٹ جہاں پہ اس نے لگایا اس کی اپنی فیکٹری لگی ہوئی ہے جہاں پہ یہ کپ وغیرہ یہ گلاس وغیرہ بناتا ہے تو انہوں نے اس کی تصدیق کی اپنی ٹیم کو بھیج کے آیا کہ یہ باقی اس کی فیکٹری ہے جہاں پہ یہ بناتا ہے اس کے سب کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے اس یہ چیز چیک کرنے ہے تجارت کی یقین بہانی چک کرنا ہے تو دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا چیز اشور جو تیس یور الی بابا ڈاٹ کام آرڈر اس کا مطلب کیا ہے جی کہ آپ نے جب اس کو آرڈر دے دینا ہے تو آپ کو پیسے پی کرنے پڑے گی تو یہ پیسے جو ہے سیلر کے اکاؤنٹ میں نہیں جائیں گے وہ پیسے جائیں جائیں جی جی پھر الی بابا والے آپ کو میسیج کر پوچھیں گے آپ کی پروڈکٹ مل گئی ہیں وہ ٹھیک ہیں آپ اسے سیٹسفائی ہیں تو آپ اس کو ریپلائی کریں گے جی مل گئی ہیں پروڈکٹ جیسی ہماری دیمانٹ تھی ویسی ہی نکلی ہیں تو پھر جو کیا الی بابا والے اپنا کمیشن رکھ جو ہے پیسے سپلائیر کے اکاؤنٹ میں سینٹ کر دے گی مینز کے الی بابا والے اس میں زمانت زمانت دیتے ہیں سیلر کی وہ ایک زمانتی کے طور پر کام کر رہے ہیں جی ریپلائی کی شرح پچاسی فیصل سے زیادہ ہو مور دن نیٹی فائی تو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوگا کہ ان کی ریس پونس ریٹ کیا ہے جی ہم کسی اور پر چلتے ہیں ان کی جا کے چیک کر لیتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں اس در چلے جاتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا جس کا سب سے زیادہ سے زیادہ کم ہوگا یہ ریس پونس ٹائم جب آپ اس کو میسیج کریں گے اس کے بعد تو وہ زیادہ قابل اعتبار بندہ ہوگا سیون فورٹین آورز آپ نے دیکھنا کم سے کم ایک دو گھنٹے میں جو ہمیں ریپلائی مل جائے آپ نے وہ والے سپلائر سے کونٹیک کرنا تو ہوں تو وہ بھی یہ چائنہ سے بندہ ہے چائنہ کا ہے اور تین سال ہوگئے سے کام کرتے ہوئے تو دو سال ہے تو تین سال ہوگئے ہیں پکا کام کرنے والا بندہ ہے لوگو اور پیکجنگ کی سہولت فراہم کرتا ہو جو ہم پروڈکٹ خرید رہے ہیں یہ والی اس پہ لوگو اور اس کی پیکجنگ کی سہولت دے رہا ہو لوگو کی در میں وہ بھی دکھاتا ہوں اس پہ لوگو اور پیکجنگ کی سہولت ہمیں دے رہا ہے یہ اب آپ پتہ چل جائے گا جب آپ اس سپلائر سے کونٹیکٹ کریں گے یہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شاید اس نے لکھا بھی ہو گی ہم لکھا ہو گیا تو یہ مرزی کا لوگو وغیرہ کچھ بھی لگا کر دیں گی کلرز انہوں نے لکھے ہو ہیں بلیک وائیڈ کسٹمائز یعنی کوئی بھی کلرز اس پہ اپنا مرزی سے لگوا سکتے ہیں اور لوگو دیکھ لیں جی element اور custom اوی ایم لکھا ہو ہے تو اوپر چلتے ہیں جی پکچر پہ یہ دیکھیں جی یہ پہ انہوں نے چائنا کی لینگویج میں یہاں پہ لوگو لکھا ہو ہے تو لوگو میز کہ آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ اپنی کمپنی کا اپنے برینڈ کا کچھ بھی یہاں پہ لکھوا سکتے ہیں تو یہ بھی چیک ہو گیا جی کہ لوگو اور پیکیجنگ کی سہولت فرام کر رہا ہے ہمیشہ وقت پر ڈیلیوری کی شرعہ پچاسی فیصد سے زیادہ ہو بینج کے اوڈر کیا تو اس نے بتایا جی چاریز سے پنتالیس دن تو چاریز سے پنتالیس دن کے اندر ہی پروڈکٹ ملے تو اس کا بھی ریٹ لکھا ہوتا ہے پرسنٹ یہ دیکھیں جی ہم نے کیا کہا تھا ایٹی فائی سے زیادہ ہونا چاہیے لیکن ہنڈر پرسنٹ ہے تو یہ چیزوں پر پورا اترنا چاہیے جو سیلر جو اترے گا پورا اس سے جو اہم اپنی پروڈکٹ سورس کر سکتے ہیں اسے خرید سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ جو پروڈکٹ پائنٹ کر رہے ہیں اس پر آپ نے صرف ایک سپلائر سے کونٹک کی آپ چار سے پانچ سپلائر سے کونٹک کریں اور جو آپ کو زیادہ مطمئن کر سکے جو آپ زیادہ سیٹسفائی کر پائے آپ ہمیشہ اسی سے چیز کو لیں کیونکہ جتنا زیادہ آپ سیٹسفائی کر پائے گا اتنا وہ پرانہ بندہ ہوگا اتنی پروڈکٹ آپ کو اچھی بنا کر بھیجے گا تو سیلر سے پوچھے جانے والے چند ضروری سوالات سیلر سوالات سوالات لازمی پوچھنے ایز پروفیشنل بزنس میں تو ٹھیک ہے جی سب سے پہلا کوئیسٹن کہا جی ایک آرڈر کو مکمل ہونے میں کتنے دن درکار ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جی وہ اکثر لکھ بھی دیتے ہیں اتنے دنوں میں آپ کو آپ کی پروڈکٹ مل جائے گی اسٹی کہ آپ کو پروڈکٹ تیار کرنے میں کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے کیا پروڈکٹ پر لوگو اور پیکیجنگ کی سہولت فراہم کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی پتہ چل رہا ہے اور نیچے بھی انہوں نے لکھا ہوگا ہے تو لیکن پھر بھی ہم نے یہ چیزیں لازمی پوچھ آسکتی آپ نے پوچھ نیچ ہمیں کس طرح پیک کر دیں گے بوکس میں ہو گا کس چیز میں ہو گا بوکس میں ہے تو آپ جو ہے ایک بوکس کے اندر یہ کتنے پیسیز آتے ہیں آپ نے ساری ڈیٹیل اس سے پوچھ لیا ہے اور ایک پروڈکٹ پر لوگو اور پیکیجنگ کر کے قیمت کیا بنتی ہے تو یہاں پہ انہوں نے ریٹ لکھا ہوئے جی سیمپل یہاں پہ ایک گلاس کا جب آپ لوگو لگو لگو لیں گے پیک کر وائنگے پیکنگ خرچہ ڈال کے سارا آپ لازمی پوچھنا ہے ایک پروڈکٹ پہ ہمارا کتنا خرچہ آ جاتا ہے اور اس کی قیمت کیا بنتی ہے ایک دبے کی لمبائی چڑھائی دیمینشن یعنی کے وزن کیا بنتا ہے اگر آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں امازون کے ویر ہاؤس پہ تو آپ کو جانا بہت ضروری ہے کہ جن میں پیک کر دے رہے ہیں ان کی لمبائی چڑھائی کی پتہ رہے ہیں اگر نہیں تو جس طرح بھی آج کوئی مسئلہ نہیں آپ تک کی پہنچ گی جب آپ کے پاس آجائے گی تو آپ اس سے چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر مینیمم انہوں نے لکھے ہیں لیکن اگر ہم اسے پوچھیں گے ایک ہنڈر سے لے پانچ ہزار تک پھر کیا ریٹ لگائیں گے پانچ سو سے زیادہ پانچ سو ایک سے لے ایک ہزار تک لیں اگر اس سے زیادہ ہم لیتے ہیں پانچ ہزار تک پھر کیا ریٹ ہوگا اس سے زیادہ لیتے پچ ہزار سے زیادہ پروڈکس لیتے ہیں تو اس کا ریٹ کیا لگی گا تو یہ سب چیزیں جو آپ نے ان سے لازمی پوچھ لنی ہے تو ان سب چیزوں سے ان سب چیزوں کا پوچھنے کے بعد جو ہے آپ اپنی پروڈکٹ جو ہے ان سے منگوا سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتائی پروڈکٹ سورسنگ کیسے کی جاتی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ کر آپ جو ہے اچھے سپلائر کو ڈھون کے پروڈکٹ سورس کر سکتے ہیں پروڈکٹ سورسنگ کے لیے پاکستان میں کوئی بھی ویب سائٹ جو ہے تو اس کے بعد اس سے پہلے آپ کو پروڈکٹ سورسنگ بتایا تھا پروڈکٹ سورسنگ جو ہے اس کا مطلب کیا پروڈکٹ سورسنگ کیوں ضروری ہے آپ کیوں ہانی شاہیے اور آج کے ہمارے یہ جو ٹوپکس پروڈکٹ سورسنگ پروڈکٹ سورسنگ کی ویب سائٹ آپ کو بتائیں علی بابا پر اچھے طریقے سے پروڈکٹ سورسنگ کی کی جاتی ہے اور سیلر سے جو ہم نے پوچھے جانے والے سوالات ہیں وہ کون سے وہ آج ہم نے آپ کو بتائیں تو رہے جی تو آپ کا بغیر وقت ضائع کی ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے ویرچول اسسسٹنٹ کے حوالے سے پہلے تین لیکچر نہیں دیکھے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو وہ لازمی ایک دفعہ ویڈیوز لازمی دیکھیں وہ ٹریننگ لازمی لیں کیونکہ اس میں بہت ساری بیسک چیزیں بتائیں گے جن کو سمجھ نے اور جان کے بعد آگے آنے والی تمام چیزیں آپ سمجھ سمجھ سیکھ 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 جو پروبلم ضائیں گی آپ کچھ نہیں ہوگی آپ بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں پچھلے ہم لینا چاہتے ہیں کیا پرائس لگائیں گے تو وہ آپ کو جو تین طرح کی پروائیڈ کرے گا یہی پڑھتے ہیں جی سیلر کی طرف سے بتائے گی قیمتیں کون سی ہوں گی جب آپ علی بابا یا کسی بھی اور سٹور سے پروڑٹ کی قیمت لوگو اور پیکنگ ڈال یہ آج ہم ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں علی بابا کی ویب سی بھی اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھایا بھی جا سکے تو یہاں پہ ہم سرچ کر لیتے ہیں جی پاور بینک اوپن کر لیتے ہیں جی پاور بینک جب ہم یہاں پر جا سی سی کونٹ کر اس سے پوچھیں گے کون سے پوچھیں گے جو ضروری سوالہ جو آپ نے سی لازمی پوچھنے ہے اس میں یہ بھی تھا کہ لوگو اور پیکنگ کر کے آپ پرائیس کیا لگائیں گے اس پروڈک کی تو جب آپ پوچھیں گے تو جواب میں آپ کو تین ترہ کی پرائیس بتائی گا سب سے پہلے آجاتا ہے جی ڈی 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 ٹی ڈی 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 کر دیں گے تو اس کو ایڈرس بھی دیں گے کہ ہم نے ایمازون کے ویئر ہاؤس میں پہنچ آنی ہے یا ہم اپنے شوق پر چاہتے ہیں پاکستان میں یا یو ای یو ای یا 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 خرچ میں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے آپ وہاں پر بھیجیں چائنا سے یو ای یا ی ی ای ای سمجھ گا وہ شامل کر آپ کو پرائس بتائے گا پرائس میں شامل ہو گا خرچ اسے کیا کہتے ہے جی ڈی 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 پی اور لینڈنگ کاسٹ بھی وہی چیز ہے لینڈنگ کاسٹ سے آپ کو اپنی پراؤڈک کی قیمت اور جو ہے اس کا جو ٹرائبلنگ کا خرچ ہے وہ سارا آپ کو اس میں ڈی ٹی ملتی ہے لینڈنگ کاسٹ میں امید کہتا ہوں کہ آپ کو یہ جو ہے جی ڈی ڈی پی کی سمجھ آگئی ہوگی تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ای فو بی ای فو بی کا مطلب ہے جی فری اون بوٹ فو بی میں سیلر آپ کی پرادک کو بنانے کے بعد بیک کرتا ہے اور آپ کے بتائے گئے ائرپورٹ یا بندرگاہ تک پہنچا دیتا ہے اور پھر اس کے بعد کی ساری ذمہ داری آپ کی خود کی ہوگی فار اگزیمپل آپ کہتے ہیں جی ہمیں ڈی ٹی پی میں جو ہمیں جو پرادک جو بھیج رہا ہے یو کے میں یا یو ایس میں خرچہ کچھ زیادہ ڈال رہا ہے آپ کہتے ہیں جی آپ ایسا کریں جی ایف بھی ہمیں کر دیں تو اس کے بعد جو ہے آپ اس کو چائنہ کی اندر ہی جس کنٹری سے وہ آپ خرید رہے ہیں اس رہے اس کے بعد جو ہے آپ وہ بھیجنے آپ کی پراؤڈٹ کا ایف ایس اپنی ہی کنٹری کے کسی بندر گا ایرپورٹ تک بھیجنے اس کا خرچہ کم ہو گیا اس نے اس نے پرائس کی کم کر دیں ایف ایف کے بعد آ جاتا ہے ای ایکس ڈیو یہ دیکھیں ای ایکس ڈیو کا سب سے کم پرائز ہے اس کا کیا مطلب ہے جی اس کو ایکس ورک بھی کہتے ہیں ایکس ورک میں سیلر آپ کی پرادک کو تیار کر کے اپنے ہی گودام میں یا سٹورج روم میں رکھ دیتا ہے اس کے بعد یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کس طرح اپنی پرادک کو اپنی منزل تک پہنچاتے ہیں جی تو یہ اس میں کہا جی ایکس ورک پرائز کیوں کم ہے کیونکہ اس میں صرف اور صرف آپ سے سیلر پرادک کی پرائز لے رہا ہے کسی بھی جگہ پر اس نے اس کو نہیں پہنچانا آپ کی پرادک کو اس نے جو آپ کی پرادک آپ کے آرٹر کے مطابق تیار کر دینی ہے اور اسے پیک کر کے اپنے ہی گودام میں اپنے ہی سٹورج ایریے میں رکھ دینا ہے تو اب کیا ہے جی آپ نے اپنی پرادک جو ان کے ویرہ اور ان کے گودام میں پڑی ہوئی ہے ان کے سٹورج روم میں پڑی ہے اپنے مختلف کمپنیوں سے ان کی سرویسز لے جو ہے پرادک کو اپنے ویرہ اس تک ایمازون کے ویرہ اس تک پہنچانا ہوتا ہے تو وہ ساری ذمہ داری پھر آپ ہی کی ہوتی ہے اس میں سیلر کا کچھ بھی عمل دخل نہیں ہوتا تو اس سب معاملات میں جو ہے جی آپ سوچتے ہیں جی میں تو ابھی بیٹھا ہوں پاکستان میں اور میں نے آرٹر کیا ہے چائنا میں اور ابھی میری پرادک پڑی ہوئی ہے ادھر ان کے گودام میں تو آپ چاہتے ہیں جی میں پہلے چیک کرنا چاہتا ہوں اپنی جو ہے پرادک کو کہ میری پایا کے پرادک جو میں نے ان کو آرڈر دیا تھا وہ میرے لوگوں کے مطابق اور میرے میار کے مطابق میری ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے تیار بھی کی ہے یا نہیں یا پھر ویسے ہی کچھ ٹوٹا بوٹا مال ڈال دول کے انہوں نے بس اپنے ٹارگٹ پورا کر دیا ہے کیونکہ جب تک آپ جو ہے ایمازون علی بابا والوں کو اس چیز کا میسج نہیں دے دیتے کہ ہماری پرادک ہمیں مل چکی ہے ہمارے میار کے مطابق ہم اسے سیٹسفائر ہیں تب تک جو ہے علی بابا والے پیسے جو ہے آپ نے جو پیئے کیوں ہیں وہ سیلر کو اس کے اکاؤنٹ میں نہیں سینڈ کرے گی تو اپنی جو ہے آپ پرادک کی کوالٹی چیک کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کس طرح سے چیک کریں گے تو اس کا بھی حل بہت آسانی سے کہہ ہماری تیار کروائی گی پرادک میں کوئی خرابی تو نہیں اس کی کوالٹی کیسے چیک کریں یہی چیز جو ہے آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں جی آپ اپنی پرادک کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے بہت سے ایسے ادارے آپ کو اپنی سہولیت فراہم کرتے ہیں جس میں وہ اپنے لوگوں کو بھیجوا کر اس بات کی یقین دہانی کرتے ہیں کہ آپ کی تمام پرادک اپنی بہترین حالت میں ہیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچا ایسی سہولت فراہم کرنے کے لیے ویب سائٹ درجزیل لکھی گئی ہے جی یہ ہے جی www.کیما.com اس عمل کا خرچہ جو ہے اس کوالٹی چیکنگ کا جو آپ کو ٹوٹل خرچہ پی کرنا پڑے گا وہ تقریباً ڈیر سو سے ڈھائی سو ڈالر تک آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم ویزر کرتے ہیں جی اس ویب سائٹ کو www.کیما.com تو یہ چلتے ہیں جی اس ویب سائٹ پہ جن کے ذریعے یہ دیکھیں جی یہاں سے ان کا فارمیٹ دیکھ کے آپ کو یہ جو ہے جی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کی ہمیں سرویسز پروائیڈ کریں گے آپ اپنی پروڈکٹ لینے بتائیں گے کہ ہماری پروڈکٹ جو ہے علی بابا کے گودام میں پڑی ہوئی ہے ہماری یہ پروڈکٹ ہے تو یہ کیا کریں گے جی آپ سے پیسے لیں گے اور اپنے ٹیم کو اپنے بندوں کو علی بابا کے گودام میں بھیجیں گے سرویسز روم میں بھیجیں گے وہ جا کے آپ کی پروڈکٹ کی ساری کوالٹی چیک کریں گے آپ انہیں ساری شرائط بتائیں گے کہ ہم نے اس شرائط پہ یہ پروڈکٹ تیار کروائی ہے وہ جا کے ساری چیک کر کے انہیں مارک کریں گے کہ جی یہ سب آپ کی پروڈکٹ آپ کی شرائط کے مطابق ہے کوئی سمان ڈیمیج نہیں ہے سب اوکے ہے پیکنگ اچھی کی ہوئی ہے تو پھر جو ہے جی آپ علی بابا والوں کو جا کے میسج کر دیں گے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ چیک کر لی ہے یا کروالی ہے تو ہم اپنی پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہیں علی بابا والے جو ہیں جی جو ان کے پاس پیسے پڑے ہوں گے ہمارے اس پروڈکٹ کے وہ اپنا کمیشن رکھ کے سیلر کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں جی ایکس ورک میں جو ہے اپنی پروڈکٹ رکھوا کے بڑی آسانی سے جو ہے آپ اپنی کوالٹی چیک کروا سکتے ہیں کس کے ذریعے کیما.com سے اس کے علاوہ اور بھی ویب سائلز ہیں اور بھی سرویسز ہیں ایسی جو ادارے آپ کو فرام کر رہے ہیں تو آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ کوئی پرموشن نہیں ہے کسی کی تو نیکسٹ ہے جی فریٹ فاروارڈر فریٹ فاروارڈر ایک ایسی کمپنی ہے جو آپ کو یہ سہولت فرام کرتی ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا سکتے ہیں کہ آپ چائنہ سے اپنی پروڈکٹ کو امریکہ بھجوانا چاہتے ہیں یا برطانیہ بھجوانا چاہتے ہیں کسی بھی مقصود مقام پر تو آپ ان کی خدمات لے سکتے ہیں آپ ان کی خدمت لے سکتے ہیں تو جی میں نے آپ کو پہلے یہی بتایا تھا کہ جو ڈی ڈی بھی ہے اس میں جو ہے علی بابا والے خود آپ کی پروڈکٹ کو وہاں تک ویرہاوس تک امریکہ میں یا کسی بھی جگہ پہ بھجوانا چاہتے ہیں خود آٹ آف کنٹری پہنچائیں گے لیکن جو ایف او بھی ہے اس میں جو ہے جی وہ آپ کی پروڈکٹ کو کسی بھی وہ کہہ کہتے ہیں جی ائرپورٹ پر یا اپنی ہی ملک کے اندر کی یا کسی بھی بندرگاہ تک آپ کے بتائی کی بندرگاہ تک وہ پہنچا کے اپنی ذمہ داریوں سے فری ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو ایف او بی میں ضرورت پڑے گی فریڈ فار ورڈر کی مینز کے آپ کی پروڈکٹ کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجوانے کے لیے آپ کہتے ہیں جی ایف او بی میں جو اگر ہم علی بابا سے یہ سرویس لیتے ہیں جی آٹ آف کنٹری میں بھیجوانے کا تو وہ پیسے زیادہ لے رہے ہیں ہم اگر فریڈ فار ورڈر کمپنی سے کونٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہماری بجت ہو رہی ہے آپ اس معاملے میں ایف او بی کی پرائس کو چوز کریں گے ایکس ورک جو ہے جی ایکس ورک میں جو ہے آپ اپنی کوالٹی کو بھی اچھے طرقے سے چیک کروانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیا کیسے چیک کروا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اپنے ایکس ورک میں کوالٹی چیک کروانی آپ ایف او بی میں بھی اپنی کوالٹی کو لازمی چیک کروائیں اور کروانی ضروری ہے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ ہماری پروڈکٹ میں کوئی خرابی تو نہیں ہے اور اس کے بعد جی ایکس ورک میں بھی آپ کو جو ہے جی فریڈ فار ورڈر کی ضرورت پڑے گی کیونکہ اس میں جو آپ کی پروڈکٹ ان کے گودام میں پڑی ہوئی ہے تو آپ فریڈ فار ورڈر کمپنی کو بتائیں گے وہ آپ کی پروڈر کو اٹھا کے سیدھا جو ہے جی آپ کے بتائے گے ایڈریس پر آٹ آف کنٹری میں پہنچا دیں گے فریڈ فار ورڈر کمپنی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ آپ کو سرویسی جو ہے فریڈ فار ورڈر کی آپ کو علی بابا سہی مل جائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی یہ دیکھیں جی فریڈ فار ورڈر آپ کو یہاں یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے اپنے بتائیں گے کہ آپ ایمازون کے ویئرہوس تک پہنچانا چاہتے ہیں جی تو ایک بوکس کی جو ہے قیمت تقریباً زیرو پوائنٹ ون زیرو ڈالر سے لے کے ٹو ڈالر تک ہے تو اس کے بعد یہ جی انہوں نے ایک کلو گرام کی پرائس لگائی ون ڈالر سے لے کے پور فن پائی زیرو یہ بائی ائر بھیجیں گے آپ کی پروڈرکس کو یہ بائی شپ بھیجیں گے شپنگ کریں گے اور یہ دیکھیں جی مختلف فریڈ فار ورڈر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے جو اپنی سرویسز آپ کو دیں گے تو آپ ان سے اپنی خدمات ان کی خدمات جو ہے لے سکتے ہیں آپ ان سے سیم ایز جیسے آپ نے اپنے سیلر سے کانٹیک کیا تھا پروڈرک کے لیے ان سے بھی ایسی کانٹیک کر کے آپ انہیں بتائیں گے کہ ہماری جو پروڈرک اللی بابا کے جو ہے فلان جو فلان جو ان کا ہے سٹورج ایریا وہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو وہ وہاں سے آپ کی پروڈرک کو اٹھا کے آپ کے بتائیں گے مقصود مقام تک بھیج دیں گے یہ ہے جی فریڈ فار ورڈر تو نیکس ہے جی مارے پاس فریڈ فار ورڈر آپ سے کیا پوچھے گا ایک کارٹن کا وزن کتنا ہے ایک کارٹن میں کتنی پروڈکس موجود ہیں ٹوٹل کتنے کارٹن ہیں ایک کارٹن کی لمبائی چڑھائی مینز کے ڈامینشنز ہیں وہ کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ آپ نے اپنے سیلر سے لازمی پوچھنی ہے کہ جو ہم آپ سے پروڈکٹ لے رہے ہیں وہ آپ اس کی پیکنگ کس طرح کریں گے ایک کارٹن کا لمبائی چڑھائی اس کا ویٹ کتنا ہوگا اس کی ڈامینشنز کیا ہوں گی اس کا ویٹ کیا ہوگا ایک کارٹن کو پیک کرنے کے بعد تو یہی ساری چیزیں کیوں ہم نے پوچھیں کیوں کہ آپ نے فریڈ فارور کمپنی جسے آپ خدمت لے رہے ہیں ان کو یہ اپنے ساری انفرمیشن پروائیڈ کرنی ہے پھر اس کے حساب سے وہ آپ کو جو ہے آپ کی جو آپ کا خرچہ جو آئے گا وہ آپ کو وہ کیلکولیٹ کر کے دیں گے تو نیکسٹ ہے جی ایمازون ایمدنی کیلکولیٹر ایمازون ایمدنی کیلکولیٹر ایمازون ریونی کیلکولیٹر ایک ایمازون کی طرف سے سرویس ہے جس کی میں سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کے پروڈک آپ کے لئے فائدہ منصابید ہوگی یا کوئی پروفٹ کرے گی یا نقصان کرے گی یہ جی آپ کو بعد میں اگلے لیکچز میں سمجھائیں گے آگے جا کے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو نیکسٹ لیکچز میں آپ کو یہ چیزیں سمجھائیں گے یہ تو اسی مشکل ہے تو نیکسٹ ہے جی علی بابا پر قیمت کیسے عطا کریں گے تو یہ دیکھیں جی فارج جنبل آپ نے علی بابا سے کوئی بھی پروڈک دیا کے خرید گی تو ہم نے یہاں پہ کیا سلچ گیا تھا پاور بینک اسی پہ چلتے ہیں ہم نے یہ پروڈک جو ہے خرید گی ہم اس کو پیسے کیسے پی کریں گے وہ ترکہ ہے جی جی جو جہاں سے جب ہم کونٹیکٹ کر لیں گے سپلائر سے آنڈر کو سٹارٹ کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو پیسے کیسے پی کرنے ہیں اس کے مختلف طریقے ہیں جی ایک جی اسکرو ہے اور ریسٹر یونین ہے پی پال ہے بینک ٹرانس پی پال ابھی پاکستان ہم نہیں ہیں تو آپ بینک تو بینک اکاؤنٹ ہو رہی کا پاس ہی ہوتا ہے تقریبا آپ جو ہے بینک ٹرانس سے کر سکتے ہیں بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جی کچھ ضروری باتیں ہیں اگر آپ جو ہے جی ہوای جہاز کے ذریعے اپنی پروڈک بھیجوارے ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں جی اس کو بعد میں دیکھتے ہیں آپ کو ایمیل ارس دینا ہو کوئیسے کونٹیک کرنے کے لیے اس کو پیسے پی کرنے کے لیے اپنا پاسورٹ سٹ کر کے اس کو سائنن کرنا ہوا یہ بات کا کام ہے تو ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا جی کہ ہم جب یہاں پہ لکھتے ہیں کہ فریٹ فار ورڈر تو یہ مختلف ہمیں دکھا رہے ہیں جی کچھ جو ہیں جی بائی ائر بھیجتے ہیں اور کچھ جو ہے شیپ کے ذریعے جہاز کے ذریعے بہری جہاز کے ذریعے تو یہی چیز ہم بتا رہے ہیں جی اگر آپ جہاز کے ذریعے اپنی بجھوارے ہیں تو وہ کم از کم پانچ دن کے اندر اور زیادہ سے زیادہ چودان دن کے اندر جو آپ کی پروڈر کو ایمازون کے ویرہاوس تک پہنچا رہے گا اور اگر آپ وہی چیز جو اپنی بہری جہاز کے ذریعے بجھوارے ہیں تو پھر کم از کم بیس دن یا زیادہ سے زیادہ تیس دن لگیں گے کیونکہ وہ سمندر کے ذریعے جانا ہوتا ہے تو ذرا سلو سلو جاتے ہیں اور ہوای جہاز جو آپ کو آئیڈیا ہے کہ وہ کو کتنی جلدی سفر کر لیتے ہیں اس لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے کم لگتا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی پروڈر کو ویرہاوس تک بجھوار سکتے ہیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا چوتھا لیکچر ویٹوال اسیسٹن کے والے جی ہے آج ہماری ٹاپک سے سیلر کی طرف سے بتائی گی قیمتیں کونکون سی ہوتی ہیں ہماری پروڈر کی کوالٹی کو کیسے چیک کروانا ہوتا ہے فیٹ فار ورڈر کیا ہے جی ایمازون کیا آپ کو نیکس لیکچر میں بتا دیا جائے گا ہم اپنی قیمت کیسے چیزا کر سکتے ہیں اور کچھ ضروری باتیں آپ کو آج بتائیں تو جی یہ تھا آج کا ہمارا ویٹوال اسیسٹن کے حوالے سے چوتھا لیکچر تو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکراب کرنا بالکل نہیں بھولیں تو بھائیس پھر سے کہنے چینل کو لازمی دور پر سبسکراب کریں اور بھائیس آج کا ہمارا ویٹوال اسیسٹن کے حوالے سے پانچ پا لیکچر ہے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی ہم نے چوتھے لیکچر میں کیا کیا چیزیں پڑی دیں اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیلرز کی طرف سے ہمیں کچھ قیمتیں بتائی جاتی ہیں ان قیمتوں میں تین قسم کی قیمتیں دیں ٹھیک ہے جی ایک تھی دیڈی بھی ایف او بی ای ایکس ڈبلیو تو ان تینوں میں ہمیں ڈیفرنس دیکھا تھا یہ کون کون سے قیمتیں ہوتی ہیں اور ان کو پھر چیک کہاں سے کرواتے ہیں کہ ان میں خرابی تو نہیں اپنی کوالٹی کیسے چیک کرتے ہیں وہ چیز تھی اس کا خرچہ کتنا تھا وہ چیز آپ کو بتائی گئی تھی اور پھر ہم نے دیکھا تھا فریڈ فار ورڈر فریڈ فار ورڈر کا آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ وہ آپ کی پروڈکٹس کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جانے میں آپ کی ہیلک آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد فریڈ فار ورڈر آپ سے کیا کیا چیزیں پوچھتے ہیں ان کی کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے علی باب اوپر قیمت کیسے ادا کرتے ہیں آپ مختلف ویب کیسے ہم جو ہے پیسے ادا کرتے ہیں تو چیز یہ اس چیزیں فار اگزمپل ہم نے سیلر سے پروڈکٹ اپنی لے لی تو آج ہمارا اس سے اگلا عمل ہے جی کہ اس سے آگے ہم نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اگزمپل دیتا چلوں تھوڑا سا سمجھا دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آسان ہو جائے کہ کون کون سا سٹیپ ون وائ ون کر کے ہم نے کس طرح سے کمپلیٹ کرنے ہیں تو ہمیں یہاں پر چاہیے جی پینسل چاہیے یہاں سے کدھر سے ملے گی پینسل فار اگزمپل آپ ہیں جی ایک ویرچول اسیسٹنٹ ٹھیک ہے جی آپ ایک ویرچول اسیسٹنٹ ہیں یہ ہی جی تھوڑا سا سمجھانا آسان ہو جائے گا آپ کو سمجھنے میں بھی آسان نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا جی آپ سے فار اگزمپل کسی ایک بزنس میں نے کیا رابطہ اس نے آپ کو کچھ پیسے دیئے کہ آپ نے اسے ایک ڈیل کی کہ آپ 30 یا 70% کے ساتھ شیئر پروفل جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گی آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے جی پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پروڈکٹ ہنٹنگ کرنی ہے پروڈکٹ ہنٹنگ ہے میں نے آپ کو تریقہ بتایا تھا کہ آپ کون کون سے ٹول یوز کر پروڈکٹ کو ہنٹنگ کر سکتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے اس پروڈکٹ کا کیا دیکھنا ہے آپ نے اس کے گیٹڈ دیکھنا ہے گیٹڈ کیڑا گئی میں تو نہیں آتی اگر گیٹڈ کیڑا گئی میں نہیں آتی تو اس کے بعد آپ نے اس کا پیٹنٹ چیک کرنا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ وہ تین قسم کے پیٹنٹ ہوتے ہیں پلانٹ پیٹنٹ ہوتا ہے ڈیزائن پیٹنٹ ہوتا ہے اور یہ تیسرا پیٹنٹ تھا اس کا نام نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے پروڈکٹ کا ٹو پیٹنٹ ہوتا ہے آپ نے کون intel آپ کو دیکھنا ہوسا جزا کر سکتے ہیں میں نے آپ کو اس میں بتا دیا تھا کہ آپ کہاں سے علی بابا سے مکتل دی تھی کر سکتے ہیں کرسکتے ہیں Lil Srf کو ایک ملقصد اپنی یعنی کہ ایمازون کے یوکے یا یو ایسے کسی بھی ویرہاوس تک پہنچا دیا کس کے ذریعے فریڈ پور ورڈر کے ذریعے اپنی جو ہے پروڈکٹ کو اپنے ویرہاوس تک پہنچا دیا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو اپنا ایمازون کا اکاؤنٹ بنایا ہوئے ایمازون پر سیلے ایسے سیلر اکاؤنٹ آپ نے اس پر کیا کرنا ہے جی آپ نے جو ہے وہاں پہ پھر اس پروڈکٹ کی لیسٹنگ کرنی ہے آج ہم پروڈکٹ لیسٹنگ کے حالے سے پڑھنے جا رہے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے پروڈکٹ لیسٹنگ کرنی ہے پار اگزمپل پروڈکٹ لیسٹنگ کیا کسے کہتے ہیں جی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جی آج کا یہ ہمارا لیکچر ہے جی سب سے پہلا ہمارا ٹوپک کیا ہے جی پروڈکٹ لیسٹنگ کے حوالے سے پروڈکٹ لیسٹنگ ہے کیا چیز پروڈکٹ لیسٹنگ سے مراد ہے کہ جو پروڈکٹ ایمازون پر آپ بیچنا جاتے ہیں اس کو ایمازون پر بیان کرنا مثال کے طور پر آپ کی پروڈکٹ کا انوان اس کے کتنے رنگ ہیں کس کام میں استعمال آتی ہے اور اس کی تصاویر کو اپلوڈ کرنا یہ سارا عمل کیا کہلاتا ہے جی پروڈکٹ لیسٹنگ تم آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم یہاں سے پروڈکٹ لیسٹنگ کیا چیز ہم پڑھ رہے ہیں ہم ایمازون کو اوپن کرتے ہیں تو چلیں جی ایمازون جہاں سے ہم کچھ بھی اوپن کر لیتے ہیں جی پر ایسے پینڈ ڈرائیو اوپن کر لیتے ہیں جی میں سے کسی کو بھی اوپن کر لیتے ہیں تو یہ کیا جی ہمارے پاس ایک ڈرائیو ہے تو اس پر لسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے میں پڑھا جی اس کی پکچرز کو تصاویر کو اپلوڈ کرنا یہ رہی جی اس کی تصاویر یہ اس کی پکچر ہے مختلف پکچرز ہیں اس کی تو یہ ہیں جی ان کی پکچرز اپلوڈ کرنا اور یہ کیا چیز ہے جی یہ ہے اس کا عنوان اس کا ٹائٹل جو نے پڑھا ہے جی یہاں پہ پروڈکٹ ایمازون پہ اس کے ایمازون بیان کرنا پروڈکٹ کا عنوان یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا پروڈکٹ کا عنوان اور اس کے کتنے رنگ ہیں مینز کے اس کی ساری کی ساری ڈیٹیل آپ نے جو ہے وہاں پہ بتانی ہے پروڈکٹ لسٹنگ میں تو یہ دیکھیں جی کرنٹلی اناویلیبل ایف فیل وقت یعنی کہ اس نے اپ ڈیٹ کیا ہوگا اپنا اس کا کلر بتایا گیا ہے کلر اس میں کون سا ہے اور میمری ون ٹی بی ہے جی سٹوریج کپیسٹی برینڈ کون سا ہے ہارڈ ویر اور انٹر فیرنس ریف سپیڈ اس کی کیا وہ بھی اس نے بتائی ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ ہے جی اس کے پوائنٹ یہ بھی ہماری پروڈکٹ لسٹنگ میں آتے ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے جی پروڈکٹ کی ڈیٹیل پروڈکٹ ڈسکریپشن وہ بھی یہاں پہ کہیں پہ لکھی ہوگی تو وہ ساری چیزیں کس میں آ جاتے ہیں جی پروڈکٹ لسٹنگ میں آ جاتی ہے آج ہم کیا سیکھیں گے پروڈکٹ لسٹنگ کے حوالے سے پروڈکٹ انفرمیشن یہ دیکھیں اس نے بہت سیمپل سے لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل وغیرہ تو یہ ہے جی پروڈکٹ کی ڈیٹیل اس کی جو ہے پروڈکٹ ڈسکریپشن یہ رہی پروڈکٹ اس کی ڈسکریپشن اس نے یہاں پہ ساری اس کی ایٹوزر جو ہے ڈسکریپشن لکھی ہوئی ہے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے تو یہ عمل کون سا ہے جی اس عمل کو کہتے ہیں جی پروڈکٹ لسٹنگ کرنا اور اب ہمارے پاس اس سے اگلہ عمل کیا جی یہ سب پروڈکٹ لسٹنگ کہہ لاتا ہے اس کے بعد پروڈکٹ لسٹنگ کے لیے کیا کیا ضروری ہے جی ہاں اگر ہم اپنی پروڈکٹ کو لسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ تو ہم نے بنوالی سیلر سے اور اپنے ویرہاوس سکت بھی بجوالی اب جو ہے ہم لسٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے ایمازون ہم سے مانگے گا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہم مس کر رہے ہیں کہ جب ہم اپنی پروڈکٹ کو لسٹنگ کرنے لگے تو وہ ہم سے مانگے اور ہمارے پاس ہو ہی کون کون سی چیزیں ہیں اور ہمیں کدر سے ملیں گی سب سے پہلے ہے جی جی ٹی آئین نمبر اور اس کے بعد ہے انوان جی انوان اس کے بعد وچی اور بولٹس پوائنٹ تفصیل ہے اس کی ڈیٹیل ہے ہے تمام تصاویر ہیں اس کی اور ایس کے ای یو ایس کے ایو کا نہیں پتہ یہ ابھی آپ بتاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پت olmak ہونے چاہیے جی ہم نےHAHA aپencer جیک کرنا ہے یہ ایس بیم کرنا ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ڈی ٹی آئی این کیا ہے جی ٹی آئی این نمبر آپ کی پروڈکٹ کی شناکت ہے اس نمبر سے پوری دنیا میں بس آپ ہی کی پروڈکٹ ہوگی یہ نمبر خریدنا پڑتا ہے مفتمنہ نہیں ملتا جی ہاں یہ نمبر تو ہے بائے کرنا پڑتا ہے ڈی ٹی آئی این اور اس بی این یہ سب آئی ایس بی این یہ سب جی ٹی آئی این ہوتے ہیں اور پروڈکٹ ویریشن میں ہر ایک کے لیے یہ نمبر خریدنا پڑتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی یہ جی ٹی آئی این نمبر ہوتا گیا ہے اس کو بھی یہاں پہ ہم جو ہے چیک کر لیتے ہیں جی ٹی آئی این نمبر یہ دیکھیں جی اس کی ایمجز دیکھتے ہیں جی ٹی آئی این نمبر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ دیکھیں جی بار کوڈ ہے یہ آپ نے پہلے کہیں نہ کہیں پہ یہ چیزیں دیکھی ہوں گی کسی نہ کسی پروڈکٹ کی بیک سائیڈ پہ شیمپو بغیرہ کی کسی میک اپ کی یا کوئی اور ایسی مختلف مارکیز میں برینڈز ہیں جن کے آپ دیکھیں تو ان کے باکس کے پیچھے یہ نمبر ان کی پیکنگ کے پیچھے یہ باکس بناتا ہے یہ والا اور یہ نیچے ان کا نمبر دکھا ہوتا ہے یہ ہے جی انٹرنیشنلی طور پر آپ کی پروڈکٹ کو یہ پروائیڈ کیا جاتا ہے اور آپ کی ایک پروڈکٹ کے لیے وہ ایک نمبر ہوتا ہے جو اس نمبر سے کوئی اور پروڈکٹ جو ہے نہیں بنے گی یہ صرف آپ ہی کے لیے جو ہے مقصود ہوتا ہے یہ یونیک ہوتا ہے نمبر تو اس نمبر کو کیا کرنا پڑتا ہے جی یہ نمبر بائے کرنا پڑتا ہے یہاں پہ چیک کرتے ہیں یہ بائے آن لائن تو جی اس ویب سائٹ کے ذریعے ضروری نہیں یہی ویب سائٹ اور مختلف اور بھی ویب سائٹ ہیں جن کے ذریعے آپ جو ہے اپنی پروڈکٹ کے لیے جو ہے جی ٹی آئی این نمبر جو ہے بائے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی آرڈر یو سی پی ناؤ کونٹیکٹ اس تو یہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا جی یو پی سی این آئی ایس بین یہ سبھی کیا ہے لی یہ جی ٹی آئی این نہیں ہوتے ہیں اس لیے یہ ہمیں دکھا رہے ہیں جی آرڈر یو پی سی ناؤ تو یہاں سے ہم نے اپنے پروڈکٹ کے لیے اور یہ دیکھیں جی ہم نے اپنے پروڈکٹ کے لیے اور یہ دیکھیں جی ہم نے ان کو اپن کیا اور یہ جو ہے جی بتا رہے ہیں جی ہنڈرڈ پی سیز کے لیے جو آپ نمبر لینا چاہتے ہیں تو بارہ ڈالر میں دس پی سیز کے لیے چار ڈالر میں پانچ سو کے لیے 21 ڈالر اور 50 پی سیز کے لیے ایٹ ڈالر میں آپ کو جی ٹی آئی این نمبر جو ہے پروائیڈ کیے جائیں اور یہ کچھ یونیک سا بنایا ایک ڈالر میں صرف ایک ہی پروڈکٹ کے لیے اور یہ ہنڈرڈ پروڈکٹ کے لیے آپ کو 29 ڈالر میں مینز کے لیے اتنی زیادہ کوسٹ نہیں ہے آپ کو آسانی سے سستے ہی مل جائیں گے جی ٹی آئی این نمبر آپ کی پروڈکٹ کے لیے ایک مقصود ہوگا تو صرف آپ ہی کی پروڈکٹ کے لیے ہوگا اور کسی اور کل دنیا میں پروڈکٹ کے لیے وہ استعمال نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد آ جاتے یہ نمبر خریدنا پڑتا ہے مفتمین نہیں ملتا وہ بھی آپ کو دکھا دیا پروڈکٹ ویرییشن میں ہر ایک کے نئے نمبر الگ سے خریدنا پڑتا ہے تو میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کسی اور کو اپن کرتے ہیں یہ جو کرنٹلی انویلیبل ہے اسی کو اپن کر لیتے ہیں جی یہ دیکھیں جی یہ ہے جی سکسٹین جی بی تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے سکسٹین جی بی کی ایک جو ہے pen drive جو ہے launch کی اپنے ایمازون پر تو اس کے لیے ہم نے جیٹیا یہ نمبر بھی لے لیا اب ہمارے پاس کیا جی آٹھ جی بی میں بھی ہے بتیس جی بی میں بھی ہے ون ٹی بی میں بھی ہے تو کیا سب کے لیے الگ الگ سے نمبر لینا پڑے گا تو جن یہاں آپ کو سب کے لیے الگ الگ نمبر لینا پڑے گا کلر آپ کے پاس ڈرفرنٹ ہے تو سب میں کلرز میں بھی آپ کو ڈیفرنس کے لیے الگ سے جی ٹی آئین نمبر خریدنا پڑے گا تو اسی لیے انہوں نے جو ہے یہاں پہ ہمیں کیا دکھایا ہے کہ ایک product کے لیے کم ہی بتایا انہوں نے زیادہ products کے لیے بتایاک پرومے مختلق colors ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے قوانٹیٹی بڑھ جاتی ہے تو یہ چیز زیادہ ضروری ہے جی پروڈکٹ ویڈیشن میں ہر ایک کے لیے نمبر خریدنا پڑتا ہے جی جی ٹی ہے یہ نمبر یا یو پی سی ہم کیسے خرید سکتے ہیں اگر آپ ویٹوال سسٹن کے طور پر کام کر رہے ہیں تو جس کا ایمازون اکاؤنٹ ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ ہی آپ کو یہ نمبر فراہم کر کے دے گا وہ ہی آپ کو یہ نمبر فراہم کرے گا وہ ہی خرید کر دے گا ایمازون کے اکاؤنٹ کا مالی مختلف ویب سائٹ کو استعمال کر کے نمبر کو خرید سکتا ہے یہ ویب سائٹ یہ بتائی گی لیکن میں نے آپ کو ویزٹ کروا دیا ہے کہ یہ کس طرح آپ خود سے بھی ضروری نہیں کہ وہ خرید کر دے یا آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ضرورت پڑے گی آپ اپنے لیے بھی کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ خود ہی اکاؤنٹ کو بنا کے اپنی پروڈٹ کے لیے یہ جی ٹی ہے یہ نمبر بائے کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس لیے میں نے آپ کو لازمی بتایا ہے تو یہ ہو گیا جی ہمارے پاس کے یہ یو پی سی نمبر ہم کیسے خرید سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی پروڈٹ کے عنوان کے لیے چرد شرائد چند شرائد جو ہیں تو سب سے پہلے بتایا گیا جی ٹائٹل جو ہے جی انکلوڑنگ سپیس جو ہے جی کیا انہوں نے کہا جی آپ کا جو ہے ٹائٹل جو ہے وہ دو سو لفاظ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی اپنے ایک دو لیکچس میں بتایا ہوا ہے کہ پروڈکٹ کا جو عنوان ہے وہ کتنے الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے دو سو الفاظ پر اور اس میں وہ کہہ رہا ہے جی سپیس نہیں ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں جی یہ ہے جی پروڈٹ کا عنوان یہ ویڈاؤٹ سپیس انہوں نے کہا جی نہیں ویڈاؤٹ سپیس انکلوڈنگ سپیس ہاں کہہ رہے ہیں جی سپیس بھی ہم بیچ میں ہی کاؤنٹ کریں گے مینز کہ یہ جو سپیس ہے یہ بھی ایک کریکٹر وہ کاؤنٹ کریں گے اور یہ ٹوٹل دو سو لفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے آپ کا کیا ہی آپ کا عنوان ٹائٹل اور نیکسٹ ہے جی ٹائٹل مست نون کنٹین پرموشنل فریز سچ ایس فری شیپنگ ہنڈر پرسن کوالٹی گرانٹی یہاں تو آپ کا جو ہے عنوان جو ہے اس میں آپ کی جو ہے کچھ دعوے وغیرہ نہیں ہونے چاہیے جس میں آپ کی پرموشن ہو کے فری شیپنگ کریں گے یا کچھ بھی ایسا ویسا جیسے آپ کو ابھی بتایا گیا کہ فری شیپنگ وغیرہ اور یہ جو ہے جی انڈر پرسنٹ کوالٹی گرانٹی اس طرح کی چیزیں آپ کی اس میں بلکل نہیں ہونی چاہیے تو نیکسٹ ہے جی ٹائٹل مست نوٹ کنٹین کریکٹرز فر ڈیکوریشن سچ ایس یہ دیکھیں جی کچھ ہمارے ڈیکوریشن کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں جی جو ادھر لگی ہیں کوئی بھی پروڈکٹ اس میں ایسے کوئی بھی کریکٹر یوز نہیں کیے گئے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ٹائٹل مست کنٹین پروڈکٹ ایڈنٹیفائن انفرمیشن سچ ہائیکنگ بوٹس اور امریل ہے یعنی کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی مکمل آپ نے ڈیٹیل دینی ہے کہ وہ کس چیز کے لیے یوز ہوتی ہے جی جس میں جو ہے جی آپ نے لازمی بتانا ہوتا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کی ڈیٹیل اچھے طریقے سے میں اس کے پول ڈیٹیل نہیں اس کا جو ٹائٹل ہے اس میں آپ نے اس کے لیے ضروری چیزیں بتا دینی ہے اور اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی تفصیل ڈیٹیل جو ہے اس پروڈکٹ کی تفصیل میں آپ کی پروڈکٹ کی مکمل معلومات ہونی چاہیے آپ نے سیلر سے بھی پروڈکٹ کی معلومات لے لینی ہے تو جی ہاں جی وہ پروڈکٹ آپ جس سیلر سے خرید رہے ہیں آپ نے اس سے بھی اس پروڈکٹ کے حوالے سے مکمل جو ہے انفرمیشن لے لینی ہے تاکہ آپ کو وہ بھی آگے استعمال کرنے میں آسانی ہو آگے ڈسکرائب کرنے یہ دیکھیں آپ کو پہلے بھی میں نے دکھائی ہے کہ وہاں پہ اپنے پروڈکٹ کی ڈسکرائبشن دینی ہے یہ رہی جیس کی ڈسکرائبشن اس میں مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے پروڈکٹ کے حوالے انوان میں جو ہے ٹو ہنڈرڈ جو ہیں وہ ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے تو باقی کی جو آپ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں وہ اب ڈسکرائبشن میں یہ دیکھیں اس نے پکچر بھی کچھ اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو یہ ڈسکرائبشن میں آپ ساری ڈیٹیل دے سکتے ہیں تو یہ بلٹس پوائنٹ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس کیا جاتا تصویر تصویر ہمیشہ سفید بیک گراؤنڈ میں ہو یہ دیکھیں جی یہاں پر اسے اوپن کرتے ہیں تصویر جو انسیاں وہ ہمیشہ وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہونی چاہی ہیں لیکن جس کا بھی بائٹ بیک گراؤنڈ ہے جتنی بھی اس نے پکچر دی ہوں گی سب کی سب کیا ہے جی وہ وائٹ بیک گراؤنڈ میں ہوں گی تو یہ ہو گیا جی پکچر ہمیشہ وائٹ بیکگرانڈ میں تشمیل میں وہی چیز ہو جو آپ بیج رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ نے کچھ اور چاہت میں چیز رکھی ہو پارک نمبر آپ یہاں پہ کیل بیج رہے ہیں اور کیل کے ساتھ اپنے تھوڑی رکھ کے جو ہے تھوڑی کو پکٹرز لیے اور اسے اپلوڈ کر دیا تو کسمر آپ سے بائے کرے وہ کہے جی میں نے تو آپ سے تھوڑی بھی ساتھ میں لی تھی آپ یہ آپ نے جو ہے کے لیے کیل بھیج دی ہیں تو آپ کہیں جی نہیں ہم تو بس کیل بھی بیج رہے ہیں تھوڑی تو ویسے ہم نے رکھیوی تھی کہ تھوڑی سے آپ اسے جو ہے لگا سکتے ہیں تو اس طرح نہیں ہوتا پکٹرز میں جس وہی چیز ہونی چاہیے جو آپ بیچ رہے ہیں بیچنا چاہ رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں تصویر مکمل نظر آنی چاہیے یہ نہ ہو کہ تھوڑی سے یہ بائیا دیکھیں جی اس کے ایج انڈ تک جو ہے جی ساری کی ساری پکٹرز آپ کو نظر آ رہی ہے مکمل جو آپ کی پروڈکٹ نظر آنی چاہیے تصویر کا استعمال آپ ظاہر بھی کر سکتے ہیں فار اکزمپل یہ پین ڈرائیو ہے آپ کس استعمال میں سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کا استعمال ظاہر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ لیپ ٹوپ میں لگا سکتے ہیں تو اس طرح جو آپ اس کا یہ ویڈیو اس نے دیئے ہے اس کا استعمال جہاں مکمل طور پر آپ اسے جو ہے جی کیا کر سکتے ہیں انہیں ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں ویڈیو بنا کے اور ویسے دیکھا سکتے ہیں یہ پورا لیپ ٹوپ تو نہیں دکھایا گیا پورا لیپ ٹوپ ہوتا ہے یہ سیل کر رہا ہے لیپ ٹوپ لیکن پورا نہیں بس اس نے اس کا استعمال بتایا اس کا یوز بتایا کہ یہ کس طرح یوز کرتے ہیں اور تصویر کا سائز ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ لمبائی اور چڑھائی برابر ہونی چاہیے دونوں کی یہ دیکھیں جی پکچر کوئی بھی ہے اس کی لیندھ جو ہے جی وہ کیا رکھتے ہیں جی اس کی لمبائی اور چڑھائی برابر ہوتی ہے نہ کسی سائیڈ سے کم نہ کسی سائیڈ سے زیادہ تو یہ آپ خود بھی اس کا سائیڈ سیٹ کر سکتے ہیں کسی بندے سے آپ اس کی ہیلپ لے سکتے ہیں تو نیکس آ جاتا ہے جی ایس کے یو کیا ہے یہ ایک نمبر ہے جو سیلر خود اپنی پروڈکٹ کو دیتا ہے تاکہ بعد میں یاد رہے کہ یہ کون سی پروڈکٹ تھی مثال کے طور پر آپ کی ایک جوتوں کی دکانہ اور آپ اپنی تمام پروڈکٹ کو ایک ریجسٹر پر لکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ ہر پروڈکٹ کو ایک نمبر دیں گے جو ایس کے یو کہلاتا ہے اس ایس کے یو کا ایمازون کی طرف سے ایمازون کی ٹیم کی طرف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جس آپ سے ہی تعلق رکھتا ہے ایس کے یو یہ آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنی آسانی کے لیے اپنی یاد دہانے کے لیے اپنے ریمائنڈر کے لیے جو ہے یہ نمبر لگائیں گے آپ کو اس سے کیا پتا چلے گا جی آپ ایس کے یو نمبر جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ میری فلان پروڈکٹ ہے اس کی فلان ڈیٹیلز ہیں سائی تو یہ ایس کے یو آپ اپنی آسانی کے لیے اپنی یاد دہانی کے لیے اپنی پروڈکٹ کو خود سے لگا سکتے ہیں اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا کہ آپ نے جس یہی نمبر لگانا ہے آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں ایک دو دین چار پانچ سو ہندر جو آپ چاہتے ہیں تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس جنریک پروڈکٹ لسٹنگ اس طرح کی پروڈکٹ لسٹنگ میں آپ پہلے سے موجود پروڈکٹ میں اپنی پروڈکٹ لگا سکتے ہیں اب آپ کی پروڈکٹ اس پروڈکٹ کی لسٹ میں چلی جاتے ہیں مگر آپ کی پروڈکٹ سامنے تب آتی ہے جب آپ کے پاس بائی باوکس ہوگا بائی باوکس کیا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں اس طرح کی پروڈکٹ لسٹنگ کے لیے آپ کو جی ٹی آئی نمبر کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے جی یہ اس طرح ہے جی آپ نے ایک تو بنائی خود اپنے سے پروڈکٹ خود تیار کی اس کا آپ کو جی ٹی آئی نمبر لینا پڑے گا وہ آپ اس پروڈکٹ کے آنر ہے آپ اس کے مالک ہیں آپ جو سیل کریں اور ایک پروڈکٹ ایسی ہے کہ آپ پروڈکٹ کی پروڈکٹ کی لیسٹ میں لگا سکتے ہیں فر ایک جمپل یہاں پہ دیکھیں جی سائیڈ پہ کسی نے لگائی ہوگی کوئی نہ کوئی پروڈکٹ اس کی تو یہ دیکھیں جی نیو ٹری فرام ایٹ ڈالر ٹوانٹی ڈالرز تو یہ دیکھیں جی یہ تین پروڈکٹ آلڈاڈی جو ہیں اس کی لیسٹ میں لگی ہوئی ہیں جنرک پروڈکٹ یہ میں اس کا مطلب کیا جی یہ پروڈکٹ انہی سے کسی نے خرید دی ہے اور انہی کے جو ہے جی ٹی ہے یہ نمبر پر یہ جو ہے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں تو یہ ٹوانٹی ڈالر میں دے رہا ہے یہ ٹوانٹی ڈالر میں یہ ٹوانٹی ڈالر میں یہ ٹوانٹی سیونڈ ڈالر میں مینز کے پرائیسز ایک دوسرے کے کمپیٹیشن میں کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کم سے کم رکھنے کی یہ ٹوانٹی ڈالرز میں دے رہا ہے پین ڈرائیو اور یہ دیکھیں جی یہ بھی ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ ھائی نائن نائن میں دے رہا ہے اور یہ ففٹی سیمین میلز کے اپنی اپنی پروفٹ رکھے اپنے حساب سے تو بائی باکس کہہ جی وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ پروڈکٹ جی آپ کسی برینڈ سے لے کے آگے سیل کر رہے ہیں میلز کے اس برینڈ جو آلیڈی سیل کر رہا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے جی ٹی آئی نمبر ہوگا وہ آپ اس سے پرمیشن لے کے وہی جی ٹی آئی نمبر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جی ٹی آئی نمبر بائی کرنا پڑی گا چینلنگ لسٹنگ میں کیا کیا ضروری ہے چینلنگ پروڈکٹ آپ بیچنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں لسٹنگ کرنے کے لیے چاہیے پروڈکٹ کی قیمت میں اس کا پروڈکٹ آپ اپنے کمپیٹیٹر سے کم رکھے تھوڑی سی پروڈکٹ کتنی آپ کے پاس پروڈکٹ موجود ہیں میرے پاس ہنڈرڈ پیسیز ہیں تو یہ آپ کو پروائیٹ اسے بتانا پڑے گا آپ کے پاس کتنے پیسیز ہیں کنڈیشن کی ہے پروڈکٹ کی اپنی نیو لی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں یہ زیرو بائی زیرو کنڈیشن ہے مکمل یا میرے پیس ہیں نیو پیسیز ہیں اور یہ آپ کو پتانا چاہیے کہ آپ یہ ایف بی اے کرنا چاہ رہے ہیں یا ایف بی اے کرنا چاہ رہے ہیں بائی بوکس پر ہی مزیدار چیز ہے یہ بائی بوکس مینز کہ یہ ایک پروڈکٹ ہے آپ اس کو یہاں سے ڈیریکٹ جا کے بائی کر سکتے ہیں تو یہ ہر جو ہے جی سیلر کو بائی بوکس نہیں ملتا یہ جو ہے جی یہ ہمیں نظر نہیں آرہی ہے جو تین پروڈکٹ اور سیل کر رہے ہیں اسی کو تین بندے جو سیل کر رہے ہیں سیلر یہ ہمیں کیوں نہیں نظر آرہے کیونکہ ان کے پاس بائی بوکس نہیں ہے تو یہی چیز ہمیں یہاں پر بتائی گئی تھی کہ یہ رہی مگر آپ کی پروڈکٹ سامنے تب آئے گی جب آپ کے پاس بائی بوکس ہوگا جب تک بائی بوکس نہیں ہوگا آپ کی پروڈکٹ سامنے نہیں آئے گی بائی بوکس ملتا کیا ہے ملتا کیسے بائی بوکس جس کے پاس ہوگا اس کی سیل زیادہ ہوگی یہ ایک ڈپے کی طرح ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریق ہے کہ آپ اپنی ریٹنگز رہیں بہتر رکھیں قیمت کم سے کم رکھیں مقابلے والے سیلر میں کمپیٹیٹر کی نسبت اپنی قیمت کم رکھیں اور پھر یہ بائی بوکس آپ کو ایمازون والے خود ہی دے رہیں گے یہاں پہ کسی اور پروڈکٹ کو فائنڈ کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں جن کے پاس جو ہے بائی بوکس نہیں ہوگا فار ایگزیمبل تو نیچے چل جاتے ہیں یہاں پہ کسی کے پاس شاید بائی بوکس نہ بھی ہو جن کی ریٹنگز تھوڑی سی کام ہو تو یہ دیکھیں جی آئی تینک ان کے پاس جو ہے بائی بوکس نہیں ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ جو ہے بائی بوکس نہیں نظر آ رہا تو اس کو کریدنے کے لیے آپ کیا کریں گے جی آپ اس کو جو ہے جی اپنے یہ کارٹ میں ایڈ کریں گے اور پھر ادھر جا کر آپ اس کو جو ہے جی بائی کریں گے تو اس لمبے سے پروسس سے بچنے کے لیے کسٹمر جو ہے جی کیا کرتے ہیں وہ پروڈکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں اور کسی ایسی پروڈکٹ پر جاتے ہیں جو جہاں سے وہ انہیں ڈریکٹ بائی کر سکیں تو یہ پروڈکٹ ہی ہمارے پاس اس پہ بائی بوکس لگا ہوا تھا اس پہ ڈیریکٹ جا کے جو کسٹمر خرید سکتے ہیں تو بائی بوکس کی آپ کو ویلیو پتہ چل گئی ہوگی تو آپ کو اس لیکچر کی بیاد سمجھ آگی ہوگی کہ ہم نے کیا کا پڑا ہے جی اپنی پروڈکٹ کی لیسٹنگ کس طرح کرتے ہیں پروڈکٹ کی لیسٹنگ کے لیے ضروری کون کون سی چیزیں ہیں جی اور اس کے بعد جیٹی ہیں یہ نمبر کیا ہوتا ہے اس کو خریدتے کیسے ہیں اور پروڈکٹ کے انوان کے لیے جو چند شرائط ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں جو ان کی ڈسکرپشن کیسے بناتے ہیں جی تصاویت کس طرح سے اپلوڈ کرتے ہیں ان کا کیا سائز ہوتا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کے یو کیا ہے اس کے یو جو ہے جی وہ کیوں ضروری ہے جنرک پروڈکٹ کون سی ہوتی ہیں اور ان کی لیسٹنگ کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور بائے بوکس کیا چاہتے ہیں ان سب چیزوں کو آج ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ان سب کی سمجھ آئی ہوگی اگر کسی قسم کا question آپ کے ذہن میں آ رہا ہو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو ہم سے question کر سکتے ہیں ہمارے comment section question میں آپ پوٹ سکتے ہیں آپ کو ان کا answer کر دیا جائے گا تو next ہماری اس طرح کے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی طور پر subscribe کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں comment کریں اور ہمارے گھنٹی کے بال آئیکن کو پیس کرنا بلکل نہیں بولیں تو یہ تھا جی آج کا ہمارا virtual assistant کے حوالے سے پانچ ماہ lecture آج کا ہمارا virtual assistant کے حوالے سے چھٹا لیکچر ہے چھٹا لیکچر ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے میں نے کچھ اور ویڈیوز بھی بنائی ہیں آن لائن ارننگ کے حوالے سے تو آپ جا کے لازمی ایک دفعہ چاک کریں تو آج ہمارا virtual assistant کے حوالے سے چھٹا لیکچر ہے تو بینہ آپ کا وقت زائیں گے تو چلتے ہیں جی start کرتے ہیں آج کا چھٹا لیکچر ہمارا تو سب سے پہلے آج اس میں ہم میں آج چھٹے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا جی کہ ہم جو پروڈکری لسٹنگ جو ایمازون پر کس طرح کر سکتے ہیں ایمازون پھر کس طرح کر سکتے ہیں تو اس پر سب سے پہلے ہمارا ٹوپک ہے جس سائج چم کیورڈز سائج چم میں سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والے کیورڈز لکھتے ہیں جی ہاں بالکل یہ کیورڈز کسی کو نظر تو نہیں آئیں گے مگر یہ آپ کی پروڈک کی رینکنگ ہے آپ کی جو پروڈک کی رینکنگ ہے اس میں بہت اہم ثابت ہوں گے یہاں غیر ضروری کیورڈز کی بجائے جو ہے جی آپ اپنی پروڈک کے متعلق ہی جو کیورڈز ہوں وہی درست کریں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یو ایس یہاں پر فریش ڈرائیب جمپ پین لکھیں گے جو آپ نے ایک دفعہ ورڈ یوز کریا اس کو رپیٹ نہیں کرنا اس کو دوبارہ سے نہیں لکھنا تو اس میں آپ سپیس کے لابہ کچھ نہیں لکھیں گے کچھ ڈیس بازی کے لیے ڈیکوریشن کے لیے کومیشوں میں اس طرح کا کچھ ایرو وغیرہ کچھ بھی نہیں لگائیں گے تو چلتے ہیں ہم ایمازون کو اپن کر کے جو ہے جی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہم نے ایمازون اپن کیا یہاں پھر ہم لیکھ لیتے ہیں جی سمارٹ فون لکھ لیتے ہیں جی فار ایجامپل تو یہ پہلا اسے اپن کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جی انہوں نے جس بندے نے یہ پروڈک کو جی اپلوڈ کیا ہے اس کو لسٹنگ کیا ہے اس میں اس نے کچھ جو ہیں اپنے کیورڈز لگایا ہے لیکن ہمیں کیورڈز نظر نہیں آئیں گے ہمیں کیا نظر آئے گا یہ اس کا جو ہے جی اوپر والا یہ جو اس کا ٹائٹل ہے یہ نظر آئے گا اس کی یہ ڈیٹیل ہے تھوڑی سی جو اس نے پرائس بغیرہ اس کی لکھی ہے اس کی جی بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے کلرز بغیرہ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اس کے جو ہے جی وہ یہ بولٹس پوائنٹ جو پانچ ہم نے بتایا تھے کہ ہوتے ہیں جی پانچ بولٹس پوائنٹس ہمیں نظر آئیں گے اور اس کا جو تھوڑا سا نیچے اگر ہم جائے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کی ڈسکرپشن نظر آئے گی یہ رکھوں گی پروڈک کی ڈسکرپشن یہ ہمیں نظر آئے گی اور یہ بھی پروڈک کی انفرمیشن ہے اس کا ویٹ وغیرہ اور یہ اس کا اے ایس آئین نمبر اس کے ذریعے ہم جو ہے جی اس کو سرچ کر سکتے ہیں اپنے مختلف ٹولز پہ ہیلیم ٹینل جنگل سکوائر اس طرح ہیں کہ آپ کو میں نے ٹولز کچھ بتائے گی اس میں ہمیں کہیں بھی جو ہے جی کی ورڈز نظر نہیں آ رہے لیکن جب یہ پروڈکٹ جو ہے جی اپ لوڈ کر رہا تھا لیسٹنگ کر رہا تھا اس کو جو ہے جی اس نے ایمازون نے ایک آپشن دیا تھا جس آپشن کا نام ہے جی سرچ ٹرم کے حوالے سے ایک آپشن ہے اس کے اندر اس نے اپنے جو ہے جی کی ورڈز لکھنے ہوتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے آپ اس کے مطلق جتنے بھی اس کے نام ہیں آپ جو ہے جی سرچ ٹرم میں لکھ دیں تاکہ جب بھی کوئی اس نام سے چیز کو سرچ کریں ہم جو ہے جی آپ کی پروڈکٹ بھی اس کی سرچ لسٹ میں ڈال کے اسے شو کروا رہے ہیں تو اس کے ذریعے جی جتنی زیادہ آپ کی سرچ ٹرم آپ کی پروڈکٹ کی ریلیٹڈ ہی ہوں گے آپ جتنے زیادہ ایڈ کریں گے اتنے ہی آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اتنے ہی زیادہ آپ کے کسٹمر آئیں گے تو کی ورڈز آپ کیسے فائنڈ کریں گے یہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں تھوڑا سا آگے چلکے تو نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ایم پی این نمبر مینوفیکٹر پارٹ نمبر یہ ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو ایک بندہ اپنی پروڈکٹ والی چیز کے لیے خود لکھتا ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی نمبر لگا سکتا ہے تاکہ کوئی اس پروڈکٹ کی نکل نہ کر سکتا ہے مینز کہ اگر آپ ایک مینوفیکٹر ہے آپ نے خود سے کوئی اپنا پروڈکٹ اپنا برینر بنایا تو آپ اس پر ایک سپیشل قسم کا نمبر اپنی مرضی سے کچھ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ اس پروڈکٹ کی کوئی اور بندہ جو کاپی کر کے بیچنا شروع نہ کر دے ایک ویرچول اسسٹنٹ یہ نمبر اس بندے سے لے گا جس کے لیے وہ کام کر رہا ہوگا کونسا ویرچول اسسٹنٹ کا اگر اس کے پاس کوئی بھی نمبر موجود نہیں یا اس کو ایم پی این نمبر کے بارے میں پتہ ہی نہیں تو آپ اس سے اجازت لے کر کوئی بھی نمبر لگا سکتے ہیں نمبر لگانا تو پروڈکٹ کو ضرور یہ ہوتا تھا کہ آپ کی پروڈکٹ کی کوئی نکل نہ کر سکے اگر آپ مینو پہنچ کرنا ہے آپ کا خود کا پرینڈ ہے تو آپ ویرچول اسسٹنٹ ایز ویرچول اسسٹنٹ کسی کا اکاؤنٹ ہولٹ کر رہے ہیں تو اس کو ایم پی این نمبر کا نہیں پتا تو آپ اسے کہیں اس سے پوچھ لیں جی ہم اپنی مرضی سے کوئی بھی نمبر ڈال سکتے ہیں اگر وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے اب اپنی مدد سے کوئی بھی ایم پی این نمبر ڈال کے اس کو جی لسٹنگ کر سکتے ہیں تو جی سب سے پہلے پروڈکٹ لسٹنگ بہترین انداز میں کیسے کی جاتی ہے اب جس پروڈکٹ کی لسٹنگ کر رہے ہوں اس کی تمام معلومات حاصل کر لیں اور پھر اس پروڈکٹ کے مددے مقابل لوگوں کی پروڈکٹ کو ایمازون پر دیکھیں اور ان کے انوان ان کے کیورڈز مختلف ٹولز کی مدد سے حاصل کر لیں اور ان تمام کیورڈز اور انوان اور بلٹس پوائنٹ اور ڈسکرپشن کو الگ سے لکھ لیں اور ان کا معزنہ کرنے کے بعد اپنی پروڈکٹ کے لیے انوان بلٹس پوائنٹ اور کیورڈز ڈسکرپشنز وغیرہ کو تیار کر لیں تو جی ہاں یہ کیا چیز ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہے تو فار اگزمپل ہمارے پاس ہے جی ہماری ایک پروڈکٹ اس پروڈکٹ کا نام ہے جی کیا فار اگزمپل کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ہم اگزمپل لے لیتے ہیں جی ہینڈ فری کی تو یہ ہے جی ہماری ایک پروڈکٹ جس کا نام ہے جی ہینڈ فری ہم یہاں پہ جا کے جو ہے جی سرچ کریں گے ہینڈ فری کے حوالے سے اس میں جو ہے جی پہلی جو دس پروڈکٹ ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ کون ہیں یہ ہمارے جی کمپیٹیٹرز ہیں ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوگا تو ان کے مددے مقابل ہم نے اس چیزیں سیل کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے جی اس پروڈکٹ کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد یہ میں نے پہلی پروڈکٹ اوپن کی اس کا جو ہے جی یہ آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے یہ جو اس کا یہ ٹائٹل ہے اس کا ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے اور کاپی کر کے آپ نے جو ہے جی اپنی ایکسل کی یا ورلڈ کی فائل میں سے جا کے پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد کیا ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کے جو یہ پانچ بلٹس پوائنٹ ہیں آپ نے ان کو بھی کاپی کر کے جو ہے جی سائٹ پہ جا کے لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے تیسری چیز اس کی کون سے اٹھانی ہے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ پروڈکٹ کی جو ہے جی ڈسکریپشن ہوتی ہے اس نے میرے خاصے ڈسکریپشن پروڈکٹ کی ڈالی ہی نہیں ہے دیکھتے ہیں جی پھر بھی تھوڑا سا نیچے کر کے انفرمیشن کے اوپر ہی ہوتی ہے ڈسکریپشن ویسے تو تو آئی ٹھنک اس نے جو ہے جی ڈسکریپشن نہیں ڈالی پھر کوئی بات نہیں وہ اس کی اپنی مرضی اس نے کیوں نہیں ڈالی یہی جانتا ہے جی یہاں پہ جو ہے جی پروڈکٹ کی انفرمیشن کے اوپر جو ہے جی ڈسکریپشن ہوتی ہے لیکن ہمیں جو ہے جی یہ رہا جی پروڈکٹ ڈسکریپشن اس میں اس نے کچھ پکچر جو ہے جی سائیڈ پہ جا کے پیش کا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی نیکس پروڈکٹ ہے جی دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے جو ہے جی اپنے ٹائٹل کو کوپی کرنا ہے وہی سیم چیز اس کے بولٹ پوائنٹ کوپی کرنے ہے اس کے ڈسکریپشن اور اس کی جو ہے جی آپ نے یہ پہلے پروڈکٹ ہم نے اوپن کی ہے دوسرے نمبر پہ یہ والی تھی تو اس کو اس کا جو ہے جی ہم نے ٹائٹل جو ہے جی کاپی کرنا ہے سیم ایز جیس جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے بلٹس پوائنٹ اور نیچے تھوڑا سا جائیں تو اس کی ڈسکریپشن یہ دیکھیں جی شو ہو رہی ہے ڈسکریپشن اس نے کافی اچھی کر کے بنائی ہوئی ہے ڈسکریپشن اور اس کی جو ہے جی کی ورڈ بغیرہ کی ورڈ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شو ہمیں نہیں ہوتے تو آپ کو جو میں نے ٹوز بتایا تھے ہیلیم ٹائم اور جنگل سکوار اس کا ذریعہ جی آپ اس کا یہ یہاں پہ نمبر ہوگا اس نمبر اس نمبر کو کوپی کر کے آپ ہیلیم ٹائم جنگل سکوار پہ جا کے جو ہے جی پیسٹ کر کے جو وہاں پہ آپ سرچ کریں تو آپ کے اس کو جو ہے جی وہ کی ورڈ دکھانا شروع کر دے گا کہ اس بندے نے کون کون سے کی ورڈ لگے ہیں تو یہ سب چیزیں اپنے سائیڈ پہ جا کے ایک الگ سے ایک اس کا فارمٹ بنا لینا ہے آپ çu جی اپنے ایک ای اکسدیا جو ہے جی وہ صرف ہے بنا لئے بنا لینا ادف اور اس کے بعد جو ہے جی ان تمام چیزوں کا موازنہ کرنے کے بعد جو ہے جی ان کی پروڈس کے کے حوالے سے کیا تھا کیا نہیں تھا اور انہوں نے کون سے بلٹس پوائنٹ رکھے ہیں اور کون سے جو ہے جنہوں نے ٹائٹل بنا یا اور کس طرح انہوں نے اپنے ڈسکریپشن لکھئے۔ وہ تمام چیزیں چیک اپنے انہی چیز انہی کے جو ہے جی یہ جو ہوں گے ٹائٹل وغیرہ ان کے بلٹس پوائنٹ اور ان کے جو ہے جی دسکرپشن ان کو توڑ پڑ کر کے ان کے کچھ لفظ اٹھا کے کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر کے جو ہے جی آپ اپنی جو ہے ٹائٹل بلٹس پوائنٹ اور جو ہے جی کی ورڈز وغیرہ اور دسکرپشن آپ خود سے تیار کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی کی جا کے چیزیں اٹھا کے جو ہے جی کرنی ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے اسے آپ کو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے یہ جو ہے جی طریقے کو عمل میں لانے سے تو اگر آپ اچھے رائٹر ہیں اچھا لکھ سکتے ہیں تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو نیکس تو چلتے ہیں جی پروڈکٹ لسٹنگ سے پہلے پروڈکٹ لسٹنگ سے پہلے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہو نہیں چاہیے جی اپنی پروڈکٹ کے مطلق تمام کی ورڈز جمع کر لیں جی ہاں تو پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سرچ میں اپنے کیا ڈالنا ہوتا ہے جی کی ورز ڈالنے ہوتے ہیں تو یہی چیز آپ کو کہہ رہا ہے جی پروڈکٹ لسٹنگ سے پہلے کیا کرنا اپنی پروڈکٹ کے مطلق تمام کے تمام کی ورز جو ہیں جی جمع کر لینے کی ورز آپ کو کہاں سے ملیں گے جی آپ کو میں نے جو بتایا تھے ہیلیم جنگل سکار اب وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ایک زیادہ بیس طریقہ جو ہے جی مو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی یہاں پہ آپ نے جا کے سرچ کرنا جی کی ورڈز ٹول ڈوٹ آئی آر یہ آپ جا کے سرچ کریں گے جی اس کو فرسٹ والی ویب سائٹ کو اپن کر لیں تو یہ دیکھیں جی یہ گوگل ہمیں جو ہے جی سب ہی ڈیٹیل دے گا آپ نے ایمازون کے مطلق ایمازون کے لیے جو کی ورڈز حاصل کرنے تو ایمازون پہ کلک کریں گے ہم یہاں پہ اور یہاں پہ اپنی پروڈٹ کا نام لکھیں گے ہم نے ہینڈ فری لیا تھا تو ہم یہاں پہ ہینڈ فری ہی لکھ لیتے ہیں اور اس کو سرچ کرتے ہیں تو اب بھی جو ہے ہینڈ فری کے حوالے سے جتنے بھی کی ورڈز ہوں گے یہ ہمیں شو کرنا شروع کر دے گا جو کہ ایمازون پہ یوز ہوتے ہیں جو ایمازون پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے جو ہم نے ایمازون پہ دیکھیں ایمازون کی اکٹا گری پہ جا ہم نے ہی اپنی پروڈٹ کو سرچ کی ہے تو یہ دیکھیں جی ہینڈ فری اوریجنل ویلو ٹوٹھ ہینڈ فری اوریجنل آئی فون ہینڈ فری اوریجنل سیمسنگ ہینڈ فری اوریجنل لائٹ نیک فین اور یہ مختلف فلیش لائٹ یہ سب کے سب جو ہے جی یہ کی ورڈز ہیں اور یہ اوپر ٹوپ پہ آ رہے ہیں ان کی جو ہے جی سرچ والیم بھی زیادہ ہے اور ان کی رینکنگ بھی زیادہ ہے کس پہ ایمازون پہ تو آپ نے ان میں سے اپنے اپنے آپ کہو جس کے مطلب جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اٹھا لینے ہے اور یہ اپنی پروڈٹ کی سرچ Aaah جاتی جو آپ کو بتایا تھا کہ پروڈک کی لسٹنگ کرنے کے دورا آج آپ کو سرچ ٹرم کا آپشن ہوتا اس میں جا آفنے کہ جو آفنے جا کے جی یہ کی ورڈز اپنی پروڈٹ کی ریلیٹیڈید ہی لگا لینے اپنی جو پروڈک کے آپ کی ریلیٹیڈ جو ہے جی کی ورڈز نہیں ہوں گے وہ آپ نے بالکل بھی نہیں لگانے کیونکہ اپنی پروڈٹ کے مطلعہ غلط بیانے بلکل نہیں کرنے اس کے ساتھ کیا ہو جی آپ کا impression غلط جائے گا تو اس پہ جو ہے جی آپ کسی بھی پروڈٹ کے جی آپ نکال سکتے ہیں جی کی ورڈز ضروری نہیں ہیں ہنپری تو اگر ہم گلاس لے لیتے ہیں جی ہم نے گلاس لکھا اور اس کو جی سرچ کیا اور یہ دیکھیں جی سن گلاسز اور مختلف یہ جتنے بھی کی ورڈز ہیں اس کے حوالے سے یہ سارے دینا شروع ہو جائے گا آپ نے اپنے جو ہے جی پروڈٹ کے مطلق جتنے بھی کی ورڈز ہوں گے آپ نے جمع کر لینے ہیں اور جو ہے جی اپنی سرچ ٹرم میں ڈال دینے ہیں اور اس کے بعد ہے جی اپنے مددے مقابل یہ بھی کی ورڈز جمع کر لیں وہ میں نے آپ کو کیسے بتایا تھا کہ اپنے مددے مقابل کے یہ ہمارے مددے مقابل ہے یہ ہمارا نمبر ہم نے اٹھانا ہے اور اس کو یہاں سے جا کے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد ہیلیم ٹرین یا جنگل سکوار اس پہ ہم نے جا کے اس کو پیسٹ کر کے اس پہ ہم انٹر کریں گے اور اس کے سارے کے سارے کی ورز ہمیں دکھانا شروع کر دے گا اور اپنی پروڈر کا ٹائٹل لکھنے کے لیے آپ نے اپنی پروڈر کا نام ایمازون پر لکھنا ہے اور سامنے آنے والی پہلی دس پروڈرکٹ کے ٹائٹل جو ہیں جی ان کو الگ سے لکھ کر اپنی پروڈر کا ٹائٹل تیار کر لینا ہے یہی چیز جو میں نے آپ کو تھوڑی دیرے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے اپنی کمپیٹیٹر کا ٹائٹل یہ جو اوپر لکھا ہوگا اس کو کاپی کرنا ہے پہلی دس جو پروڈرکٹ آپ کو شروع ہوں گی ان کے دس کے پروڈرکٹ کے جو ٹائٹل تو یہ آپ نے آپ نے کو پپی کر کے سایرپ لکھنا ہے اور ان کے ساتھ توڑ کھڑ کر کے ان کا موازنہ کر کے جو ہے آپ نے اپنی پروڈرکٹ تیٹل بنانے ہیں اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی اپنی پروڈرکٹ کے ڈیلیٹس پوائنٹ کے لیے پہلی پانچ پروڈرکٹ کے ایک آلکھ سے لکھڑکل معازنہ کریں اور اپنی پروڈرکٹ کےب لیے بلکل اسی طرح آپ کے پہلی جو پانچ پروڈرکٹ آپ سامنے آئی ہیں پانچوں کے جی یہاں سے پانچ کے پانچ جو ہے جی بولٹس پوائنٹ کو اٹھانا ہے کاپی کرنا ہے اور ان کے بعد جی اپنی پروڈک کے ساتھ ان کی کوالٹیز کو میچ کر کے ان کے ساتھ کو توڑ پڑ کر کے آپ نے جی اپنے بولٹس پوائنٹ تیار کر لینا ہے اس طریقے سے جی آپ ایک بہتر طریقے سے ایک بہترین جی آپ ایک ریزلٹ نہیں کال سکتے ہیں بہترین جو ہے جی آپ اپنا جو ہے اسے کیا کہتے ہیں اپنا بولٹس پوائنٹ تیار کر سکتے ہیں آپ بہترین طریقے سے اس کا ٹائٹل بنا سکتے ہیں اور ایک اچھا جو ہے جی آپ ڈسکریپشن اپنی پروڈک کے مطلق لکھ سکتے ہیں کیونکہ جتنی اچھی آپ لکھیں گے اتنا ہی آپ کو کیا اسے کہتے ہیں جی آپ کسٹمر زیادہ آنے کی آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے اور اس کے بعد ہے جی اپنی پروڈک کی ڈسکریپشن کے لیے پہلی پانچ پروڈک کی ڈسکریپشن کو کو الگ سے لکھ کر ان کا موازنہ کرتے ہوئے اپنی پروڈک کی ڈسکریپشن تیار کرلیں سیم ایڈیس جس طرح سے ہم نے بولٹس پوائنٹ اٹھائیں اسی طرح سے آپ نے جی اپنی جو مددے مقابل ہیں ان کے پہلے جو پانچ پروڈکٹس ہوں گی ان کے اپنی دسکریپشن ہی اٹھانے ہیں جی یہ دیکھیں ڈسکریپشن اور ڈسکریپشن اٹھانے کے بعد اپنے اپنی پروڈک کے ساتھ ان کی ساتھی ڈیٹیل میچ کرنی ہے اور جو ڈسکریپشن آپ اپنے لیے تیار کریں وہ آپ نے اپنی پروڈک کے لیے لگا دینا ہے نیکسٹ ہے جی اپنی پروڈک کی ڈسکریپشن کو اسٹی ایمل میں کرنے تو یہ چیز بہت امپورٹن ہے آپ کی جو پروڈک کی ڈسکریپشن ہوگی اس کو آپ نے ھٹی ایمل میں کر لینا ہے فار اگزمپل یہاں پہ کسی اور پیلوٹوٹ کو اپن کرتے ہیں اور اس کی ڈسکرپشن دیکھتے ہیں اس کے یہ ٹائٹل ہے اس کے بلٹس پوائنٹ ہاں اور اس کی ڈسکرپشن پہ آ جاتے ہیں یہ پروڈٹ کی ڈسکرپشن اس کو ہم نے کاپی کر لیا یہاں سے اگزمپل لے لیں جی مثال کے دور پہ آپ نے یہی ڈسکرپشن جو جی فائنل کی اپنی پروڈٹ کے لیے اور اس کو پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے یہاں سے جا کے اپنی product کو description جو آپ نے تیار کیا اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے جا کے search کرنا ہے جی amazon description html یہ دیکھیں جی آپ نے پہلی website پہ جانا ہے آپ کی جو ہے جی description اس کو html میں convert کرنے کے بعد آپ نے اپنی product listing کے دوران لگا دینا ہے تو یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ نے جا کے اس پیسٹ کرنا ہے اور یہ ساری کے ساری جو آپ کی ہے جی description یہ یہاں پہ آکے html میں جی convert ہوگی ہے پھر آپ نے یہاں سے اس کو copy کر لینا ہے اور اپنی ہے جی product کی listing جب آپ کر رہے ہوں گے ادھر جا کے آپ نے جی final جو ہے جی html والی جو file ہوگی اس کو اٹھا کے وہاں پہ paste کر دینا ہے تو یہ طریقہ بہت ہی اس سے جو ہے جی آپ کی description جو ہے جی ایک بہترین طریقے سے بن جاتی ہے اچھی خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کو شاید اچھی نہ لگ رہی ہے لیکن جب آپ وہاں پہ جا کے اس کو paste کریں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی description کتنی اچھی بنی ہے اور نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس amazon listing optimization یہ قسم کی service ہے جس میں ایک آدمی virtual assistant کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری sales نہیں آ رہی ہے اس لیے میری listing میں تبدیلی کر کے اس کو بہتر کر دیں تاکہ میری sales آنا شروع ہو جائیں جی ہاں اگر ایک پار ایسیمپل کو بزنسمن آلڑی ایمازون پر کام کر رہا ہے اور آپ ایک ویرچول assistant ہے اور اس بندے کی جو ہے جی سیلز نہیں آ رہی تو وہ آپ کے پاس آئے گا کہ بھائی میری sales نہیں آ رہی ہیں آپ چیک کریں کیوں نہیں آ رہی ہیں اگر تو اس کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ اس کی listing میں کچھ مسئلہ ہے اس کی description نہیں اچھی اس کے keywords نہیں ٹھیک اس نے keywords اپنے پورے نہیں ڈالے ہوئے اب بہتر keywords جو زیادہ search چلن والے وہ نہیں ڈالے ہوئے اس کا جو title نہیں اچھا اس کے ویلٹس پوائنٹ نہیں اچھے اگر ان کو اس چیز کا پتہ ہے تو آپ کو direct آکے کہے گا کہ میری listing جو ہے جی بہترین طریقے سے کر دیں میری product کی تاکہ sales دانا شروع ہو جائیں اگر اس سے نہیں بھی پتہ تو آپ اس کی product کو چیک کریں گے ایمازون پر جا کے اس کی ساری details آپ اس کو بتائیں گے کہ بھائی آپ کی جو ہے جی description نہیں ہے اچھی آپ کی جو ہے جی bullets پوائنٹ نہیں اچھے آپ کا title نہیں اچھا یا آپ کا جو بھی کچھ بھی ہے جی آپ کے جو ہے جی وہ سے کیا کہتے ہیں سر شرم میں آپ نے جو ڈالے ہوئے آپ نے کیورٹس وہ نہیں آپ نے بہتر طریقے سے ڈالے ہوئے تو آپ اس کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے جی تھوڑا سا تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹا لگے گا آپ کا اس کا بہترین جو ہے جی bullets پوائنٹ تیار کرنے کے لیے بہترین description تیار کرنے کے لیے description کو final کرنے کے بعد HTML میں convert کرنے اور اس کے بعد جی اس کے جو ہے مددے مقابل کے جی آپ نے سارے کے سارے ہیلیم ٹین کے جنگل سکوارڈ کے ذریعے کیورٹس نکالنے ہیں ان سب کے ساتھ اپنی پروڈک کا معازنہ کر کے ان کا اپنا جو ہے جی اپنے کیورٹس تیار کر کے اس کو اس کی لیسٹنگ کو ایڈٹ کر کے سارے تیار کر کے دینا تاک سے اس کی سیلز آنا شروع ہو جائے اور اس طریقے سے سیلز آنا بھی شروع ہو جائیں گے اگر آپ کی اچھے کیورٹس ہیں آپ چھے کیورٹس ڈالے ہوئے آپ کی description اچھی ہے اپنی پروڈک کی لیسٹنگ کرنے سے پہلے یہ چیزیں ساری کی ساری دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کر لیں اور اس کے بعد اپنے پروڈک کی لیسٹنگ کریں تو انشاءاللہ آپ کی سیلز اچھی آئیں گے آپ کا اکاؤنٹ ایک اچھے طریقے سے گروہ کر جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا چھتا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ